السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يخده اللہ اللہ فلا مضل لہ ومن يظلل فلا هادي لہ وَأَشْهَدُ أَلَّا عِلَا خَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَغَسُولُهُ اے اوپر لہ ڈبا تھوڑا جہدر نکار دا جی میری طرف بس ٹھیک ہے اما بعد فإن خیر الحديث کتاب اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدٍ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صلى الله وَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلُّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسم الله الرحمن الرحیم رسم الله الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس عنكم الرجس أخل البيت وَيُتَظِّرَكُمْ تَطْحِيرًا بس اتھے ٹھیک ہے باز ان چھڑے آجنا وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامِ الْآخَرِ رَضِيَ اللَّهُ وَلْهُمْ وَرَضُوعًا أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ عَلَا إِلَّا حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِعُونَ وَاللَّهَ مِ جَانِ سے پیارے ہیں صحابہ وَاللَّهَ مِ جَانِ سے پیارے ہیں صحابہ گرچاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ اور ملت کو ذرا بیدار تو لینے دو مِن نو سُڑن واسطے بڑی میرے بھائی توجہ چاہی دیئے اسیں اپنے اساتذہ کو لو سُڑے ہیں کلاس اندر بیٹھے ہیں اساتذہ فرمان دے سن بیٹا جیڑی بات اندر تو اڈا تیان گیا پرات تو انساری زندگی اس مسئلے دی سمجھ نہیں لگنی او بات میں تسی یاد نہیں کر سکتے میرے استاد حضرت الاستاز حضرت الامیر حافظ محمد یحیع عزیز امیر محمدی رحمت اللہ علیہ حضرت استاد جی کو لو میں بات سنی فرمان دے بیٹا جدو کسے نے گل کرنی آنکھ چاک پاک گل کرنی ہے گل دیر تک یاد رہن دی ہے تے میں بیمار آدمی سفر کر رہایا میں کسے نے توکہ نہیں دن دا وعدہ خلافی نہیں کر دا جی ہو جی بھی آلت ہوئے میں ایک میری کوشش ہون دی ہے کہ کوئی بندہ یہ نہ کروئے کہ وعدہ کر کے مولوی نہیں آیا چلو ان مولوی ہیں دی صافے چلیان دا تے وعدہ خلافی ہوگی کسے اورپا سے ٹرگیاں اے گا ترہ ترہ دیاں باتاں مولی صاحب نے کی بن رہی ہو کون جان دا توں ساڑا جلسہ خراب کرتا کانفرنس درست خراب کرتا بس یہ تھی غصہ تھی ساری بات ہی ختم ہوگئی تے بارکیف بھائی اور انہوں پتہ ہے میں چار دنہ تو مسلسل بیمار رات بھی میں کوئی گولیاں دا پھکا مار کے ستا تے بارکیف جے ہو جی بھی آلت انشاءاللہ تو ہڑے کول ہاں بات کرانگے تے میں نوں سنن واسطے میرا سونا میرا ویر میرے بھائی میرے بڑے میرے بزرگ میرے محترم میرے چھوٹے میرے معزز زیوکار سامعین کرام اور میری روحانی ماہ و معززات میں نوں سنن واسطے حاضر دماغی چاہی دیئے تھوڑے جی میں ایک لفظ بولے آئے میں نوں بات نہ کرنی پہن دی بہت سارے لوگ ایکٹیو بیٹھے نے جیڑے نون ایکٹیو بیٹھے نے جیڑے لوگ جیڑے تھوڑا جی علی صدر پدر ہو رہے ہیں انہا واسطے میری بات ہے کہ میں لفظ بولے آئے اور ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو میں یہ تکیائی نہیں اور ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو میں یہ لفظ بولے آئے ہی نہیں خطیب دے اشارات او دا استنبات او دی گفتگو قرآن پاک وہی نبی سنے دے فرمان وہی بدل نہیں سکتے چودہ سو سال پہلے دین مکمل ہو چکیا اگر سمجھ دی بات ہے کسے نے اپنے طریقے نہ لکے یاری نو سجانا ہے بغیچے نو سجانا ہے اے گلشن محمدی دی بہار نو تو ہڑے تک پہنچانا ہے تے بھار کیا میں لفظ بولے آئے ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو ذرا دے اندر زال اور را اے دے تو بعد ملت کو ذرا بیدار تو ہو ذرا بیدار ہو گئی تو تم تو مارے جاؤ گے سارے جب ذرا بیدار ہو گئی بابا ساری ملت بیدار ہو گئی پھر تے کلا کم ہے پھر اسے کر کے میں کہنا اور ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے کی ہمارے ہیں صحابہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد وعبارک وسلم وصلی علی حمد و سنا اللہ جلہ شانہو جلہ جلالہو آستے درود و سلام امام کائنات امام الہدا امام الانبیاء فخر انسانیت محسن اعدا حبیب کبریاء میرے اور توہاڑے پیارے پیغمبر پیر و مرشد رہبر و رہنما سیدنا کریم جناب احمد مجتبہ گونگی قوم چایاں جنا نو کسے نہیں دے سیا کہ نبی پاک دا نام آوے تو درود پڑھنا مو وٹ کے بن کے بیٹے کئی لوگ جنا پڑھے آیا جنا درود پڑھے آنا میرا بھی کال جا تھنڈا کیتا میں نویں کو تھوڑی جی رہا میں کاری خالد مجاہد صاحب علی پتو کی علی مسجد جمعہ پڑھایا اللہ دی قسم میں صرف اہی کیا کہ میں نبی پاک دے القابات نام نہیں آیا القابات چل رہنے تھے مجمع صل اللہ میں کا تربیت ہی ہوئی کسے نے کی دی ہیں پھر اے میں نہیں تو انوہ کھیا جاندہ میں اپنی بات نہ کرا تو کتے کرا ہیں اللہ دے ہو بندے ہو بیٹھے نے بندے کئی بیچارے اڈے سخت ہو کہ بیٹھے نے اڈا سخت مزاج لائے کہ بیٹھے نے کہی بیچارے ہو سوچ رہنے کہ پتہ نہیں خبرے کی بنے گا ان تقریر تو بعد خبرے بار گوڑی چلنی عظمتِ صحابہ وآلِ بیعت دی بات تو ان لگی ہے علامہ حشام صاحب دے علامہ ابتسام صاحب دے تے فیس بک پیجز باند ہو گئے خبرے اس مسیطوں بار نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا راکٹ لانچر خبرے کو یہ ہو جی کوئی شیعی نہ مار دے میں زانوں کچھ نہیں ان لگیا نبی پاک دا نام آوے تے مسلمانوں کی پڑی دے تے ایک بار ہی پڑی دے بار بار پڑی دے سبحان اللہ صدق جامعہ اللہ تے نو مدینہ علیہ تے زیارت نصیب فرمائے تجڑہ بندہ سنے نبی دے نال میرا تیارت تُسی مضمون ہی چینج کرتا میں کاریش عمری صاحب میں کہا جی میں نو کہن دینے ساتھی کہ جی تُسی آ بیان کرنا اگو میں مجمع ویکنا جیڑی چیز دی میں نو ضرورت دی تے پھر میں وہ بیان کرنا جیڑی شاید ہی خاص ضرورت ہوئے وہ میرے پیارے بھائی ہم درود پڑھتے ہیں ضرور پڑھتے ہیں والحانہ انداز سے پڑھتے ہیں مسنون پڑھتے ہیں مسنون درود ہم ساتھ ساتھ جواب دیجئے گا ہم پڑھتے ہیں کسے مولی صاحب دے چاند جملے لے کے سانو آکھے درود پڑھو تو یوں اسی پڑھ دے نہیں اسی درود ہو پڑھنے ہیں جیڑی آرشتے بڑھیں تے فرشتے مدینے والا ہو دیتے ہیں اپنی مور لادے ہوئے اسی ہو درود پڑھنے ہیں اللہ خو اکبر کبیرہ میں عرض کیتا میرے اور توہاڑے پیارے پیغمبر حضرت احمد مجتبہ سیدنا کریم جناب محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ اقدس واسطے میرے محترم پیارے پیارے بھائیوں ساتھیوں ویریوں بزرگوں میرے چھوٹے چھوٹے برخوردار بچوں میرے عزیز طالباء کرام و معززات طالبات روحانماؤ بہنو دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سبنا دا بیٹھنا اس اجتماع نو تبلیغی و اسراحی پروگرام نو عظمتِ صحابہ و اہلِ بیت والے اس عظیم و شان پروگرام نو اللہ سنا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے اور جو کو جہ دے اندر پڑھئے پڑھائیے سنیے سنائیے اللہ سنا عدتِ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے پھرے دے تو بعد اس پروگرام نو مناکد کروان والے گل چل دیا چل دیا رہا نہ جاوے میرے محترم پیارے بھائی حضرت قاری شمریز صاحب شمریز اختر صاحب اور انہ دے بھائی زیاولہ صاحب پھر دوسرے بھائی عطیق صاحب میاں عطیق صاحب اور دیگر اپنا حاجی میاں اشرف صاحب اور دیگر جتنے لوگ میں نے تو اڈا نام تنیاں دا میں کلنے کلنے دا نام لیلن دا سارے ہاں دی محنت نو سارے ہاں دی کوشش نو جننے جننا جننا پیسے نل جانی عصہ نی پیندہ بندہ کسے نو مون کہندہ بھی یہ کسے نو بندہ دعوت بھی دندہ ہے پھر بندہ خود بھی آندہ ہے اے تسی جتنے تشریف لے آئے ہو سارے جتنے جتنا جننے جننے جو جو اس پروگرام دے اندر حصہ پایا خود چال کے آیا اللہ پاک او دے خلوس دے مطابق انہوں نواز دے وے پھر نبی پاک دی کھور حدیث پاک یاد آئی صحیح حدیث پاک اللہ دے نبی نے فرمایا کہ ایک کو مجلس آلی روایت تس سنی ہوئے گی کہ اللہ فرشتہ انہوں اللہ پیج دے نے مفہوماً بیان کر دا جا وہ صحیح روایت کہ جاؤ فرشتہ مجلس تے اندر آندہ اللہ تے اللہ دے رسول دا تذکرہ ذکر ہو رہے ہیں اندہ ہے کال اللہ کال رسول چل رہے ہیں اندہ ہے تے فرشتہ اندے نے آ کے بندے اندھی آزری ازری لاندے نے سارا کچھ لے کہتے بعد چھو کہنے دے نے کہ اللہ اے بندے آئے تے آ جڑے آخر تے آئے نا چاندہ کہنا دا تے دل بھی نہیں سکردہ اے تے باسے اے میں ہی آگئے اللہ نے فرمایا چلو اے میں ہی آگئے تے اے نا دے بھی گناہ معاف فرمائے جاں دے حدیث پاک صحیح ہو دا مفہوم بیان کیتا ہے جڑا اے میں ہی آ جاوے نا مسیح تے او بھی تر گیا سنے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اللہ تے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جڑا بندہ مسجد چھ آندا جاندا ویکھو او دے ایمان دی گواہی دے دیو لبرل ازاد خیال لوگ سیکولر لنڈے دے انگریز ہیں انہ دا جناب خیال کیے کہ جی دیکھیں جی مسید تر مولوی ملان میرے کل حفظ حمجد صاحب نے پوچھا بیٹھے آیا تھے محترم سکلین آباس باہی دے کار کہ کھر سب دیگر کیا مصروفیات ہیں حفظ حمجد صاحب اچھا لگے میں کہا جی الحمدللہ ملان دی دوڑ مسید تک تے میں دیچ رازی ہیں سبان اللہ یہ بندہ پھر کہا دے میں کہا ملان دی دوڑ مسید تک میرے حضرت حفظ حیث صاحب رحمت اللہ علیہ ساڑے اہل العدیس دی تبلیغی جماعت دی بنیاد رکھنے والے مرکز ادارہ تجھ اسلاب بھونگا بلوچان بھائی پھیرو دے اندر حضرت صاحب انہوں اپنا بیٹا کیا کر دے سندھ میں آوی دور نے دوزار دو دیاں باتا ایک دو دیاں باتا اللہ اکبر اللہ انہ دی قبر نو جنت دباغ بنا دے نور اللہ حمر قدہو بڑی یار بابیاں کل بیعا کرو نوجوانوں میری یاد دی ایک نصیت یاد رکھنا نوجوانا واسطے خاص کہ بزرگاں دی سو بچ بیٹھیا کرو بزرگاں کل بیٹھیا کرو اگر چاندے ہو کہ تو اڈی زندگی چھ نکھار آجائے زندگی چھ بہار آجائے زندگی گلزار بن جائے تے بزرگاں دی سو بچ بیٹھیا کرو تے یقیناً بزرگاں دی سو باتے جڑی تو انہوں تار دے گی چھوڑ چھڑانگ ملانگ جناب دھڑانگ او او تو انہوں دوپ دین کے معاملات سارے بزرگاں دی کوئی نہ کوئی دن دے اندر کوئی دا کہنٹا پندرہ منٹ وی منٹ کے سے بزرگ دے کولا کی کریا کرو بیٹھیا کرو چلو یہ تے بات نے صحیح دیئے میں نو تینجھ لگ دا کہ آج کوئی پوتے دادے دے کولو بھی نہیں بین دے انہیں جو علاہت نے نواز سے اپنے نامیں دے کول حضرت عفظہ فرمایا کر دے کہ اللہ لوگ ساڑھی گوائی دن دے ملان دی دوڑ مسیح تا کرے اللہ سی تیرے مسیح تاڑے اللہ لوگ ساڑھی گوائی دن دے کہ کہن دنے مسیح تاڑا اور الحمدللہ ہم مسجد والے ہم مسجد والے ہم مدرسے والے ہم قرآن والے ہم حدیث والے اور تم مسجدوں کی بات کرتے ہو تم ہمارے اداروں کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہو اور مولویوں کے عزازیہ دے کہ دس تس دا رپیہ ہے تم آج پر غلانے کی بات کرتے ہو تم مساجد کو اپنے کنٹرول میں لینے کی بات کرتے ہو اور تم نے کیا سمجھا ہے عملہ وارث ہے ہمارے دماغ کام نہیں کرتے ہم اتنے گئے گزرے صوفی ہیں کہ ہمارا مسجد سے باہر دماغ ہی نہیں چلتا بات کرتے ہیں مسجد کو ٹی وی ٹی وی کی فیس لاکھی آتی گے نہیں بل میں بتائیں یار ذرا مسجد بلانچ ٹی وی آڑا ٹی وی فیس ڈبل بھی لاکھی آندھی آندھی کے نہیں سبڑ سڑی کسے مسیط واسطے کسے حکومت نے دیتی ہوئے دس سو یار اچھا تسیہ آپ ہی چلا دیں ہم مسجدیں ہم چلائیں گے ان کو مولویوں کا دس دس دار دو ان کے وفاق علاق بنا دو ان کو یہ کر دو بھائی کیا بات کرتے ہو آپ آپ سمجھتے ہو کہ یہ یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے ان کو کسی بات کی سمجھ نہیں آپ جو مرضی دندناتے پھرے آپ اپنی سیاست میں رہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن اللہ کی قسم جب آپ مساجد کی طرف رکھ کرو گے نہ ان چٹائی والوں کی طرف رکھ کرو گے تو انشاءاللہ نانی کیا پڑھنانی یاد کروا دیں گے آپ کو کیسی بات کرتے ہیں آپ لو کہ مسجد والوں کو ہمیں پتا ہی نہیں یہ مسجدیں چلانی کس طرح یا مسجد میں تعلیم کس طرح سے دینی ہے ہم سارا ایجنڈا جانتے ہیں انٹرنیشنل ایجنڈا بھی جانتے ہیں کہ پوپر بیٹھے کیا کام ہو رہا ہے اور نیچے کیا منتقلیاں ہو رہی ہیں ہمیں سارا پتا ہے تو آج سے آپ اپنے آپ کو کیا کہیں گے کیسی کہے دے آلے اسی مسیحیت آلے اسی کہا دے آلے مسیحیت آلے ساڑھا پیار کہے دے نال مسجد دے نالتے جدوں آواز آوے مسجد ہی علی الصلاح ایدہ مطلب کیے لوگو آؤ لوگو آؤ سلام ہے کیا ہی علی الصلاح لوگو آؤ نماز کی طرف ہی علی الفلاح کیونکہ اس سے بڑی تو کامیابی کوئی نہیں آؤ کامیابی کی طرف اللہ اکبر پھر پتا چلے گا کتنا مسجد سے ہمیں پیار ہے اے آپ مسجد میں تو آئیں خود اللہ کی قسم یہ گندے اکمرانوں کا مسلط ہونا یہ بیڑا خرک ہو جانا سارے معاملات کا امت مسلمہ میں لیڈرشپ کا فقدان یہ کیا ہے میرے بھائی ہمارے پاس میری جان سب کے لیے ٹائم ہے فیس بک سوچل میڈیا انٹرنیٹ سارا ٹائم گندے کام کروانے ٹائم ہی ٹائم نہیں اٹھا جائے گا تو فجر کے وقت نہیں اٹھا جائے گا ہاں فجر کے وقت بچہ ساری رات جاگتا رہا ساری رات بچہ جاگتا رہا صبح تین بجے چار بجے جب اللہ آسمان آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اللہ آکے فرماتے ہیں میرے بندے مانگ مجھ سے میں تجھ کو عطا کروں رزق چاہیے اولاد چاہیے مال چاہیے تجھ کو کیا چاہیے میرے بندے بانگ میں تجھ کو عطا کروں ماں کہتی بیٹا صبح سکول نہیں جانا سو جا صبح سکول نہیں جانا میرے بیٹے نے میرے چھندے لادنے بیٹا سو جاؤ اچھا تو فجر کی ازان کا ٹائم ماں اس کو لوریاں دے کے صدا آ رہی ہے کہ پتر سو جا سو جا میرا چند میری میری جند سو جا اٹھ وجدے جاندے نے ساتھ ساڑے ساتھ سکول دا ٹائم ادا کے انڈا رہ گیا سلائس ریڈی کیتا انڈا ریڈی کیتا چاہے ریڈی کیتی سب کچھ تیار کر کے پیسٹ بریش دے اوپر لگا کے تے قریب کیتا پتر اٹھ موچ لے چھتی لا واش روم اچھ بار چھتی کر پنجام انٹنج برش کر تے میرا پتر گڑی تیار بار چھتی چھتی سکول جانا ہے تکیڑے سکول جا رہے ہیں بیکن ہاؤسس ایجوکیٹر سسٹم اور دیگر سسٹم سسٹم یہ جی آکس فیڈ کا نصاب پڑ رہا ہے یہ کیمبرج کا نصاب پڑ رہا ہے یہ جی بڑا سی ایس ایس پی ایس پی افسر بنے گا میں کہے وڈا ٹوکا مارے گا یہ وڈا بڑا بنے گا وڈے وڈے ٹوکے پھیرے گا ملک دا بڑا غرق کرے گا اللہ معاف فرمائے میرے بھائی کو بات کی سمجھ آ رہی ہے ہاں بس یہ بات ہے میں کوئی رٹے رٹائے مضمون نہیں لے کے اتا اپنے دماغ میں ٹھیک ہے آپ لوگ جس چیز جس چیز کی ہم میں کمی ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ دور ہونی چاہیے اگر ہم آپ کو نہیں بتا سکتے اللہ کی قسم میں قسم اٹھا کے یہ بات کرتا ہوں کل قیامت والے دن آپ لوگوں نے ہمارے گریبان سے پکڑ کے قیامت کے دن جنجوڑنا ہے اور کہنا ہے کہ یا اللہ یا اللہ سانو تے ایک سوٹا مار انہوں دو دو سوٹے مار سانو ایک سوٹا تے انہوں قرآن پاک سے بھی آن دے میں آیات دا ترجمہ کر رہا ہے انہوں دگنا عذاب دے اللہ سنے انہوں دس یہی کوئش دی ساڑی رہنمائی نہیں سن کر دے جی بات کی سمجھ آئی ماشاءاللہ ہم کس والے کس چیز والے ہم کس چیز والے ضروری نہیں کہ مسجدی تو اڈی تے پرلی تو اڈی نہیں ساری ہیں مسجدہ اپنیانے جتھے ہونے ہوتے نماز دا ٹائم ہے قریب ہوتے نماز پڑھنی ہو اس مسجد نو عباد کرنا ہے تو مسجد عباد کر اج مسجد بیٹھا ربنا عبادہ کر اللہ جتھے نماز دا ٹائم ہوئے گا میں ترہہ کار عباد کر نماز دے مسجد چاما گا تو وعدہ کر لے اللہ تیرے کردیاں پریشانیاں مکوا دے گا تیریا ٹینشنہ پریشانیاں ختم تو اللہ دا گھار عباد کر اللہ تیرے گھرنو عباد فرما دے گا یہ اللہ دا وعدہ ہے اللہ اکبر کبیرہ جی یہ تو تھی آپ لوگوں کے لیے کڑوی کسیلی سی باتیں تو مائنڈ کیجئے جو مرضی کیجئے میں نے تو اپنا وہ جو دعویٰ تھا یا جو میرا ایک میرے دل کی حسرت تھی تڑب تھی وہ میں نے آپ تک پہنچائی انہوں نے پھر مٹھی مٹھی گفتگو اور جو بے ماشاءاللہ سنو گے ماشاءاللہ ٹائم شروع ہو رہے ہیں میں تو اڈی چارویں تک جان نہیں چھڑنی آج جتا جت دعا مگام گیا اپنے انشاءاللہ سارے تھے سریاج انشاءاللہ میاں اشرف صاحب تے تیار نے اللہ 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 اینہ دے محبت و قبول فرما بھائی میری بات سنیں دو باتیں ہیں دو طرح دی ہیں اگر اللہ میں اردو آجل دی اکثر کیونکہ سٹڈی زیادہ انگلیں اردو چون دی تو پھر اردو زیادہ زبان چون نکل دی ایک ہوتا ہے مزاہ کیا ہوتا ہے مزاہ ایک ہوتا ہے مذاق مذاہ اور مذاق مذاق اسلام میں جائز ہے کسی کا مذاق اڑانا جائز ہے جھوٹ بول کے کسی کو ہنزانا جائز ہے نہیں یہ کہتا ہے مذاہ تھوڑی سی مسکراہت نبی علیہ السلام اللہ دے نبی دے کوئل ایک بندہ آیا حضور میں نے اٹھ جائی دا فرمایا تنہوں اٹھ نہیں میں اٹھ دا بچہ دیاں گا کہہ اندر نہیں جی میں تے اٹھ ہی لے کے جانا ہے آپ نے فرمایا اٹھ نہیں تنہوں اٹھ دا بچہ ملے گا نا جی نام میں تے اٹھ ہی لے نا آپ نے فرمایا سیانیاں میرے مٹھے میرے پیارے میرے لڑے جیڑا میں تنہوں اٹھ دا بچہ دینا ہے وہ بھی تے اٹھ ہی لے نا اس کو کہتا ہے مذاہ یہ حضور نے فرمایا کئی موقعیں ملتے ہیں میں مانصرہ میں دورہ تفسیر کر رہا تھا مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دیو بند کے بڑے عالم تھے ان کے پاس میں دورہ تفسیر کر رہا تھا تو انہوں نے ایک روایت سنائی سند کا مجھے ابھی تک اس کا علم نہیں میں نے ریسرچ نہیں کی اچانک ابھی میرے ذہن میں وہ آگئی وہ سن لے نا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے حضرت عمر بیٹھے ہوئے حضرت عثمان نہیں حضرت علی بیٹھے ہوئے اصحاب سلاسہ ابو بکر عمر اور علی اور پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سارے ہیں دیکھے خجوراں دیاں ٹیریاں لگیاں یہاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنیاں خجوراں کھا کے تے گٹکاں حضرت علی اگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے بھی خجوراں کھا کے تے گٹھ لیاں گٹکاں حضرت علی اگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے بھی خجوراں کھان دے تے گٹھ لیاں گٹکاں اے میرے آج دے مضمون دے مناسبت دی بھی بات ہے تکٹ کان حضرت علی اگے خجورہ کھا لئے ہیں سارے ہاں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ نے بھی فرمایا یار علی مجھے بیدار لوگ چاہئے میں ہم پیان نہیں کر سکتا میں تو ایسے چلا جاؤں گا یا آپ کو پڑا کے جاؤں گا آج میری نشست ہوگی وہ تعلیم و تربیت والی مٹھا مٹھا ترنم آل آواز پھر اگلی واری اللہ ہو اکبر کبیر ہے تو اسی اپنی محبت نہ سوڑنا میرے کھڑوں جنہ بیدار ہوگے جنہ میں پتہ لگے گا کہ ہاں بھئی وہ سوڑن واسطے تیار رہے تو آپ شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ ہو اکبر اللہ نے نبی نے فرمایا علی علی کس کا علی میرا علی تیرا علی مواہدین کا علی قبر پرستوں کا علی نہیں ہے مشرکوں کا علی نہیں ہے علی وہ ہے جن کو نبی پاک نے فتح مکہ کے موقع کے فرمایا علی اٹھو کھڑے ہو جاؤ جاؤ کمانڈوز کا دستہ تمہارے ساتھ موجود ہے جزیلت العرب میں پھر جا علی جتھے کوئی اوچہ جبہ قبہ مزار نظر آئے بڑی قبر نظر آئے جبے قبے گرا دے تو اوچیاں قبر آنو براپر فرما دے او علی کنا دا سڑا علی ہاں جی الحمدللہ ہمارے مولا علی یار ایک بات بھی تو ایک گالدی ہور اصلاح کر لئی ہے اے جیلم تو اٹھے تو کافی دور ہے میرے گھر لے نا پانچ سات سو میل دی مصافت ہے صرف پجا کلومیٹر وہ تھے ایک فتنہ موجود ہے اس ٹائم وہ تھے ایک فتنہ موجود ہے جیلم اندر جو کہتا ہے جی مولا محمد مولا علی مولا علی نہیں کہتے تھے میں نے مولا علی کہنا سکھایا مولا علی مولا علی کی بات اوئے مولا علی کیا کہتے ہیں کہ مولا علی سے مراد کہ اللہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں یہ جو نسیری شیعہ ہیں یہ اللہ کے مقابلے میں انہیں کہاتے ہیں کہ جس طرح مولا اللہ مولا ہے نا اس طرح ہی علی مولا ہے میں پھڑے آہرے ایک پوائنٹ تو میں ایک بات کیتی میں کہا جی جس روایت میں آپ نے پڑھا ہے مولا علی بات توجہ سے سنیئے اہل علم بھی تشریف فرمائے جس روایت میں آپ نے پڑھا ہے کیا مولا علی اس روایت میں کہیں مولا محمد بھی لکھا ہے لکھا ہے کیوں نہیں لکھا آپ نے فرمایا نہیں نبی پاک نے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا کیسی بات کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا جس کا میں محمد مولا اس کا سانوی پھڑنا ہوں دیں ایسی بات کوئی نہیں فلسفہ منطق عدب سارا کچھ سانوی استادہ سکھایا ہے اوہ بھائی آپ نے کبھی مولا محمد کہا بتائیں ذراہی انہوں نے کہا کبھی مولا محمد کمراہ کرتے پھرتے اگر میں مولا علی کے انتلایا تو مولا محمد کہا کبھی کسی نے مولا محمد آکھے 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 کہ مولا محمد تو اسی روایت میں ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا کیسی بات کرتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ علی کس کا ہے ہمارا توحید پرستوں کا ہمارا سینہ جلتا ہے جب قبر پرست مشرق بیدین کسم کے لوگ علی کا نام لے کے تو پھر یہ بھی نعرہ میرے بکھر کے علاقے سے نعرہ اٹھا کہ علی ہم تیرے ہیں جہنم کے لیے نمازی بتیرے ہیں یہ میرے بکھر کے علاقے سے نعرہ اٹھا تھا کہ علی ہم تیرے ہیں جہنم کے لیے نمازی علی تو نمازی تھا اللہ کی قسم سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ حضور کو اگر کسی نے کاپی کیا حضور کو دیکھا تربیت کا رنگ چڑھا تو میرے علی پہ چڑھا جس طرح میرے آقا میرے پیارے ابباجان کے سینہ یا تہر سے آواز آتی تھی اسی طرح علی کے بھی سینے سے رات کو آوازیں ہاتی تھی اللہ کے خوف سے ہاں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر تو بہر کیا بات لمبی ہو رہی میرے مضمون کی مناسبت سے بات تھی آپ نے فرمایا علی یار خجورہ نہیں اگٹ کا سارے حضرت علی اگے کر دے گے نا رضی اللہ تعالیٰ محبت کی فضاء کو قائم کر دے تو آپ نے فرمایا علی یار ساریاں خجورہ تو ہی کھا گیا حضرت علی بڑے حاضر جواب سے آہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے حاضر جواب فرمان لگے عرض کر دینے عرض کر دینے اللہ کے رسول ہے میں تے صرف خجورہ ہی کھا دیا تُسی تے تنے گھٹلیاں ہی کھا گئے ہو اللہ اے ہوتا مزا میرے بھائی اب ہم لے کے جھوٹ کو بیٹھے اب ہم جناب ہونسی بساندے پچھے لکھے جملے تے جو واحیاتیاں جو ٹھٹھا مزاک گندیاں پیڑیاں گلہ میرے کل ہر چیز موجود پہیے اوہ اس ممبر رسول تے یا مسجد بیہ کے مسجد دا تقدس ممال کر دیا ہویا اسیوں گلہ کریے اپنے آپ نو چمکان واسطے ہاں تے تُسی بڑی محبت نہ لسنو کہ نہیں جی نہیں سٹیج ڈرامے دا سٹیج ڈرامہ ہو جائے گا مولوی دا مولوی ہو جائے گا کامدہ کم ہو جائے گا مزے دا مزا آ جائے گا چس لے کے کارا آ جانگے تے جلسہ کامیاب اے میں جلسے کامیاب نہیں ہوں دے اے اپنی اسلاح واسطے نے ساڑھے بزرگاں نے احتمام فرمائے ساڑھے بڑیاں نے سو سال دو سو سال پیچھے چل اے کانفرنسان جلسے دروس کا دے واسطے ہوں دے سن لوگان دی اسلاح واسطے تے آج کل تے چاول مٹھے لونے علی بات رہ گئی ہے ہاں کہ چاول بڑے مزدار سن جلسہ کامیاب ہویا مولی صاحب نے پھٹیاں کھیڑ دیا جلسہ بڑا کامیاب ہویا اے ادھر لی ادھر لی مچاتی جلسہ بڑا کامیاب ہویا میرے بھائی تھوڑی سی ہم لوگ اپنی اسلاح بھی کرتے چلے اللہ پاک ہم سب کو اسلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مسجد والا بنائے پڑھئے پھر اللہ دا قرآن ماشاءاللہ اے پڑھو جی کہنے بہت ڈانٹ لیا انہوں پاڑی لو تو اڑی میرے بانکاری صاحب اللہ اکبر یہ مٹھی مٹھی باتیں بھی یہ مٹھی تھی اللہ کی قسم اے مٹھی ہیں مٹھی ہیں گلہ میں تو اڑے واسطہ ہی نے ہاں اگر تو اڑے نہ لے گلہ نہ نہ کریے بے رکھی جی آئے ٹیپ لائی تکریر جناب کیسٹ چھڑی یہ دنوں دماغ غلی زبان تر ٹک ٹک چل رہی ہے تکریر ہوئی تر چل با اللہ اکبر کبیرہ اچھے یار آخری بات دا جواب دل دے جانا ذرا کہ قرآن تسی میرے پڑھو کادیچ سنو گے کیڑے مطلب پنجابی اچ عربیچ اردوچ انگلیش یا انگلیش تھی ویسے میں نمواندی نہیں مطلب کادیچ سننا چاہنے دے دو سدرہ پھر ایک واری بولو میں نو لگ دا کہ عجرہ آتا اپنی اصلاحی گفتگوت تبلیغی لگ جنی عجرہ اپنی رات ساری ہیں اللہ اکبر اللہ دی قسم رب سونے دی سوئے قرآن پنجاب بیچ نازل ہی نہیں ہویا میں سنوان کی میں ہاں میں ہوتھے ہوتھے آوان گا میں ساری تو اٹھی گالب پوری کران گا انشاءاللہ میں نا ڈیڑ پونے دو سال پہلے نا منڈی یزمان باول پر دے لکے چاہ بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں مولانا منظور صاحب بھی تشریف فرما تے میں خطبہ انتہائی دو جملے ہیں دا خطبہ پڑھ کے قرآن پاک دی آیت پڑھی اشیر پڑھیا تے میں کہا جی پڑھئے پھر اللہ دا قرآن بندے کہندے پڑھو تے میں کہا جی میں قادش قرآن سنوان سارا مجمع کاری صاحب پنجاب بیچ میں کہا میں چلے ہیں تُسی سنوڑنو پنجاب بیچ قرآن پنجابی جانی نازل نہیں ہویا وہ میری جان میرے پیارے میرے مٹھے میرے سونے میرے ویر میرے بھائی میرے بزرگ قرآن پنجابی جے نازل نہیں ہویا عابدہ فرمان حضور نے فرمایا لَيْسَ مِنَّا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں مَلْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآن جو قرآن کو ذنا کے ساتھ سونی آواز کے ساتھ نہیں پڑتا تُوشی یہ گال کر رہے سے سونا جا کر کے ذرا سنا ہو ٹھیک ہے ہاں جی وہ تُوشی پنجابی ہے مراد لہ رہے سے میں تو انپوری کروں گا انشاءاللہ گال لیکن قرآن پنجابی جانی نازل ہے آج تو اپنی بات دی اسلا کرو قرآن پنجابی جانی نازل ہے یہ دور پرانے سن آج دا دور پتا کی میرے تیرے جماعت اہل دی اس دے سٹیج مولی تقریر کر رہے ہیں اندینے مولی صاحب تے بچے چھوٹے چھوٹے کہہ رہے ہیں اندینے وکھے قرآن غلط پڑے پائی کڑا تماشا بنایا تُوشی تُوشی دس سال مدرسے لائے اٹھ سال جامعہ چلایا تُوشی جناب سات سال چھ سال دو سال کورس کیتا تو اڈے کل تین میں نیدہ کسے کاری کل تجویدہ کورس نہیں کیتا گیا تُوشی حاق اُسانو آندھی ایسی محنت کی تُوشی بھی کر لو جی تو وائزانہ باتیں ہیں یہ تو وائزانہ کاریوں کی بات اوہ بھائی کیا ہے یار نبی پاک نے فرمایا کہ قرآن عرب دے لہجے دے مطابق پڑو سونا کر کے پڑو اللہ اکبر ہنکی کیا کرو کہ قرآن کاری صاحب قادت سناؤ عربی سناؤ تے قادنال سناؤ تجویدو قرآن کاری سناؤ ہیں قادنال چلو اے وی گالا جسلا واسطے پوری ہوگی اگر تو پنجابیج قرآن نہیں نہ سنوگی تے نا پڑو کہ پنجابیج کیوں دا ہے الحمدو للہ رب العالمین الحمدو نہیں ہے الحمدو یہ تھے ہاتھ ہائنہ کی فرق جان لِللہ رب آ اے تھے حمزان اے تھے عین علی فعائے لِللہ رب العالمین نہیں ہے اس طرح الحمدو لِللہ رب العالمین بس انہ کی فرق ہے اللہ بات دی سمجھ آگئی اینج دے ہیرے پیدا کرو پھر ویکو بہار کے در نجان دی دن بہ دن ہر معاملے دے اندر سانو نیچے ہی بہار دے جان دے ہو بہار کیا افکاری صاحب میری یہاں باتاں دا مائنڈ نہ کرے آجے اے میں بڑی محبت نل باتاں کیتی ہیں میں اپنے پیارے ویریاں آگے اپنی اور اپنے بھائیاں دی اصلاح واسطے باتاں کیتی ہیں اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے میرا مضمونوں نے شروع ہے تمہیدن باتاں سنساریاں تو بہر کیا عظمتِ صحابہ و اہلِ بیعت عظمتِ صحابہ و اہلِ بیعت سنو پھر انہ دی شان اندر رب دا خوران کی کہندہ ہے اللہ اکبر اللہ 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 سبحانہ وتعالی دا پاک کلام انجل اکشا کھچدائنا فرمایا جی اِن لَمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحِبَا عَنْكُمُ الرِّجْشَ اَخْلَ الْبَيْتِ وَيُتَظِّوَاكُمْ تَطْحِيرًا اللہ اکبر اللہ اللہ فرمایا بے شک اللہ چاہ دے کہ تو ہاڑے کس وچوں یعنی آخ لے بیعت کوڑوں ہر قسم دی گندگی نوں ہر قسم دی پلیدگی نوں ہر قسم دے رجس نوں دور کر دیتا جاوے حضرت امہ جان امی آئیشہ میری تری امی آئیشہ صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی آئیشہ رضی اللہ خطالان خوا جیڑا امی دا من کرے او بندہ مومن نہیں ہو سکتا جیڑا بندہ ماں دا من کرے او جنتی نہیں ہو سکتا اللہ دی کس میں آج منڈی بہاو دین اندر رہنے والا اے محبت پر کھیواتے اندر رہنے والا کوئی بندہ ایسا ہوئے جیڑا بڑا قاری ہوئے جیڑا بڑا حاجی ہوئے جیڑا بڑا نمازی ہوئے لیکن ماں دا من کر ہوئے جنت جا سکتا تے جیڑا بندہ ماں مومن سارے انہ دی ماں ساریاں مومنات عورتہ دی ماں ماں مومن ماں اشادہ گلا کرے او بندہ کے میں جنتی ہو شکدائے نا اللہ خو اکبر اللہ 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 دشنا جاندے نینا کہ اللہ آخلے بیت نو ہر قسم دی رجز کولو ہر قسم دی گندگی کولو ہر قسم دی پلی دی کولو دور کرنا جاندے نے اللہ جاندے نے ہوئے دور کرنا جاندے ہیں مو دے اندر صدقے دی خجور حضور نے صدقے دی خجور نو انگلی نل پیار نل مو جو باغر کڑیا فرمایا شیخزادیا تو تے میرا اخلے بیتنا اللہ نے صدقے خیراتا اپنے واسطے نہیں بنایا اللہ ہو اکبر تو عڈا کھانا بھی پاک ہوئے تو عڈی خوراک بھی پاک ہوئے اللہ ہو اکبر اللہ اللہ یعنی اللہ تن خوب چنگی طرح اچھی طرح پاک کرنا چاہتے اللہ ہو اکبر اللہ اللہ آزرا توجہ فر توجہ فرما دا جانا درا میری تیری امہ جان حضرت عائشہ فرما دیا نینا جدو آئے تے تطہیر نازل ہوئی اللہ دے نبی میرے گھر دے اندر تشریف فرمانے حضور میرے گھر دے اندر میرے نبی نے کالے رنگ دی چادر کالے رنگ دی کجاوے والی چادر جے دیتے کجاوے اندر ڈیزائن بنے ہوئے سونے ڈیزائنہ والی چادر میں سونے دی چادر کردہ جاوہ تیرا ہوت مک جاوے کدرے میرے نبی بخاری اور مسلم راوی حضرت عائشہ فرما دیا نینا میرے نبی دی نجرانی چادر دوریاں والی داریاں والی سونے ڈیزائنہ والی چادر کدرے حضرت جابر بیان کرن میرے نبی مسجد نبی دی اندر حلائے ہمرا آتے سرخ چادر کدرے میرے نبی دی وائٹ چادر کدرے کالی چادر آہ آہ سبحان اللہ کدرے میرے نبی دی اے میں میرے نبی علیہ السلام دے جس میں اتخرتے اے کجاوے والی دی ڈیزائنہ والی چادر تو میرے تخیل نو نہیں پہنچ سکیا میرے تخیل نو پہنچے تے تنو سمجھ آئے آج مسلمان جیڑا ساوی چادر بن لندو اندھا چٹی اڑا کافرے نا جیڑا چٹی اڑا دا ساوی اڑا کافرے جیڑا کالی اڑا دا فلانا نا 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 اے رنگ سارے اللہ دے بنائے دینا میرے نبی نے رنگان تو منع نہیں فرمایا ایک رنگ ایسا ہے جے دے تو اللہ دے نبی نے واضح منع فرمایا اوہ نارنجی کلرے نا نارنجی کلر جیڑا ہے نا آجڑا سکھا تے ہندوان دا گیر ویجیا کلر ہوندائے اے دے تو اللہ دے نبی نے منع فرمایا باقی کے سر رنگ دی کوئی ممانعت نہیں آئی ہے نا اللہ دے نبی نے فرمایا رنگان دا سردار چٹا رنگ چٹا رنگ رنگان دا سردار اے نو زیادہ پہنے کرو اپنے مردیاں نو میدی اندر دفنایا کرو اللہ ہو اکبر اللہ اللہ کدھر اسلام نو اسلام دے مطابق دے سمجھو اللہ ہو اکبر قبیرہ حضرت امہ عیشہ فرما دیا نینا میرے نبی تے کجاویوں والی چادر ڈیزائن بڑے خوینینا اللہ دے نبی گھر دی اندر میرے نبی علیہ السلام نے حسن و خسین آئے میرے نبی نے چادر دی اندر داخل فرمایا گئینا حضرت فاطمہ علی آئے میرے نبی نے چادر دی اندر داخل فرمایا ہے ایک حضرت امہ سلمہ والی بھی روایت دن المل دی جلدی روایتنا اللہ دے نبی نے میں دو منو مفہومن بیان کردہ جاوا میرے نبی نے ننو چادر دی اندر جمع فرمانے تو بعد اللہ دے نبی رب دے حضور اللہ جی اللہ یہ بھی میرے اہل بیت لے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت لے اللہ انہا کرو ہر قسم دی رجس نو دور فرما دے میرے نبی دعا کر دے دینا حضرت امہ سلمہ والی جڑی دوسری روایتنا حضرت امہ سلمہ عرض کر دیانے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول جی کیا میں لہ دے اندر شامل نہیں فرمایا ہاں ہاں تو تے ہی ہے تو اپنی جگہ تے تو بھلائی تے انتا مکان کی دل لفظ آئے لے کہ تو تے تیرا تے اپنا مکام ہے تو تے نا تو پہلے اہلِ بیعت تونتے ہیں ہی ان میں سلمہ کیسی بات کر رہی ہے مفہومن یہ ترجمہ بنے گا کیا مطلب چلو دوسرے انداز سے بات کرتے ہیں آج کوئی بندہ باہر جائے فون کرے کہ بھائی میں آیا نال دا پوچھے تیرے نال کون آیا ہے او دے نال رشتے دارا چو کافی سارے لوگ ان بیوی نہ ہوئے تو کدھی کہے گا کہ میرے نال میرے کارا لے آئے نہیں بیوی نال ہوئے تے پھرو کی کہے گا مہینہ تے میرے مہینہ تے میرے گھارا لینے چاہو دنیا تھی جیڑی زبان اچھ ترجمہ کروالو لوکل اچھ کرواؤ انگلیش اچھ کراؤ پنجاب اچھ کراؤ ڈچ اچھ کرواؤ تُسی جناب ارپیچ کراؤ اہلِ بیعت دا مطلب ہے یہ کہ پہلے بیویاں ہاں ہاں پھرو دے تو بعد بچے بچیاں اولاد سارا سلسلہ اللہ اکبر اللہ 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 نانا جیڑا ماما دا منکرے و اخلے بیعت دا منکرے جیڑا نبی دیا بیدیا دا منکرے و اخلے بیعت دا منکرے قرآن پاک دیں جدو اے آیتاں نازل ہوئی ہیں انہا ساری آیتاں دے میں چھ سیگے کیڑے استعمال ہوئے مونس تے سیگے استعمال ہوئے اوہ پر دیا لیا آیتاں یار اللہ فرمان دینے یا ایوہالنبی قل لی ازواجی کا و بناتی کا و نیسائی المعملین یدنین علیہ مل جلا بیوی اللہ اللہ اکبر اللہ اے نبی اپنیاں بیویاں نوں فرما دے ہو اے نبی اپنیاں بیٹیاں نوں فرما دے ہو آہا سبحان اللہ نبی دیاں بیویاں مینے نبی دیاں بیٹیاں مینے ایک بیٹی میرے نبی دی نام لے کر کے اکھے جی اک کو بیٹی سبا کی تے ہور کی دروائیاں سرنا ساڑے ایمان نوں ساڑے ایمان نوں جھنجھوڑیا جاندائے سانے ساڑے جذبات نوں ٹھیس پہنچائی جاندائے نا اللہ اکبر اللہ میرے نبی دیاں بیٹیاں تے تبرہ کر دیاں خویاں میرے نبی دیاں بیویاں تے تبرہ کر دیاں خویاں مسلمانہ دے جذبات نوں جھنجھوڑیا جاندائے نا میں نہ اشتعال نہ دلوایا کرو اشتعال کی بات نہ کرو آپ کسی کو بھی اس کی ماں بہن کے بارے بیٹی کے بارے میں مشتعل کریں گے اشتعال دلوائیں گے تو معاملہ خرابی ہوگا آج کوئی بندہ ہووے وہاں بھی ہووے سننی تے ہووے جناب پکا مسلمان نمازی تے نالی کسے اپنے مسلمان پائی یا پہن نو کسے پائی نو ماں پہن دی کٹ دے وے گال برداشت ہوئے گا چوٹی جی بات یار برداشت ہوئے گا میرا خیال ہے کہ دل کرے اے دو میں پکے نمازی ہونتے ایک نمازی دوسرے نو ستائی اٹھائی گولیاں جڑ دے وے تیری جرت کیسے ہوئی تو میری ماں کے بارے میں بات کرتا ہے اللہ ہو اکبر ازواج تے بناتنو ایسا ہی سمجھ لیا تے جدو مرضی تک بولن لگ جاوے تے تنو پچھے نالا کوئی ناوے نا 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 دین ویسے پڑا جائے گا دین ویسے سنا جائے گا دین ویسے بیان ہوگا جیسے اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں جیسے اللہ سمجھانا چاہتے ہیں جیسے جناب محمد الرسول اللہ پڑھانا اور سمجھانا چاہتے ہیں اللہ ہو اکبر اللہ اللہ یعنی نبی دیاں بیویاں نبی دیاں بیٹیاں اے اخلے بیت لے نا اگوئی نا دیاں اولاداویں اخلے بیت لے بنو حاشم والے بھی اہلے بیت اے چاچے والے او بھی اخلے بیت لے نا نسبتی بھی اخلے بیت لے نا اے اہلِ بیعتیاں تلکسمہ محدثین مفسرین نے لکھیانے نا اللہ اکبر اللہ 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 دی قسمیں جیڑا اہلِ بیعتی شان دا منکرے جیڑا اہلِ بیعت نو نیمندہ جیڑا میرے نبی دیاں بیبیاں نو نیمندہ جیڑا میرے نبی دیاں بیٹیاں نو نیمندہ جیڑا پیارے علی نو نیمندہ جیڑا ماں سیدہ فاطمہ نو نیمندہ جیڑا پیارے خسن و خسین دا منکرے نا معاویہ دمون کرے جیڑا ابو بکر دمون کرے جیڑا پیارے عمر دمون کرے جیڑا پیارے عثمان دمون کرے جیڑا نبی دے کس سے بھی ایک شہابی دمون کرے پکا جہنمی تے بے ایمانے اللہ اکبر اللہ اللہ سن زرا محبتی بات سننا انا دا پسندر بڑا پیار سی صحابت اہلِ بید دا پسندر بڑا پیارہ کنیکشن سی نا انہ دیا پسندر بڑے پیارے رابطے سن انہ دیا پسندر بڑا پیار سی اے تیب نے سوا دا تولہ کھڑا خویا انہیں میں کیا کہ اسلام نو تباکی میں کیتا جاوے انہ دیا پسندر لڑائیاں کرا دیتیا جان انہ دیا پسندر جھگڑے کرا دیتے جان تاکہ دین دا چہرہ مسخ ہو جائے کیونکہ قرآن تے بدلیا جا سکتا قرآن نو بدلیا لیٰذا جنہ نے قرآن اگے پہنچانا ہے سنے پاک محمد دا فرمان اگے پہنچانا ہے اونا چکیڑے کڑو نا دیا آپ پسچ لڑائیاں پو آ دیو جڑی گل کدرے نہیں مل دی کس نے لکھا جی تبری نے لکھا تبری کون تشیعہ تھا تمہارا تھا اس کی باتیں لے کے پھر فلانے نے یہ بات لکھ دی اللہ اکبر گمرا کرن والیاں گلنہ نینے نا آزرہ سدھی سدھی بات کر اللہ اکبر کبیرہ میں نہ ہنج کل کر جدی اندر سارے مسلمانہ دی خیر ہوئے سارے مسلمانہ دا بھلا ہوئے اوہ کنے گے نا اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی علیہ السلام میرے تیرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جیتھر گیا سینہ ٹھار چھڑیا گینا انجے نبی پاک دے محبتنالدرود پڑ دے ریاجے اللہ آسمانہ دا رحمتانہ نزول فرماندہ رہے گا اللہ دا وعدہ گنا جیڑا میرے نبی تے ایک مرتبہ درود پڑ دائے میں عدی تیدہ سر رحمتان نچھاور فرما دینا اللہ اکبر جیڑا ایک مرتبہ درود پڑ دائے عدی تیدہ سگنا موا فرما دینا اللہ اکبر کبیرہ جیڑا بندہ صبح و شام اندر اللہ ماں البانی رحمت اللہ لے صحیحہ دے اندر ایک روایت نکل فرمائیے نا فرمایا من صلح علیہ خینا یس بھی ہو اشرا وحی نیم سی اشرا فرمایا جیڑا بندہ میرے صحابہ میرے تے صبح دس مرتبہ تے شامی دس مرتبہ یعنی دنے دس ویری تے شامی دس ویری جیڑا بندہ میرے تے درود پڑ لیں دائے عدوہ کتھو شفاعتی یوم القیام فرمایا دس مرتبہ دنے درود پڑھنے والا دس ویری شامی پڑھنے والا اللہ قیامت والے دل اس بندے نو میری شفاعت دا حق دار بنا دینگے اللہ دے نبی دیا جی میرے روایت پڑھ داریا سانا اللہ دے نبی نے فرمایا کہ جیڑے میرے امت دے کبیرہ گناہ کرنے والے ہونگے میری سفارش اللہ نو پہنچے گی آہ آہ میرے نبی دیا سفارشاں اے امت محمد دل تے پاک کر دماغ تے صاف کر اللہ دے نبی دی سفارش دیا اقدار بن جائیے اللہ اکبر اللہ اللہ میں شروع چارز کر رہے آسا اسی درود پڑھنے والے اسی سلام پڑھنے والے جیڑا درود و سلام دا منکر اسی انو بے ایمان سمجھنے آنا لیکن اسی درود مسنون پڑھنے آن جیڑا کتبیا حدیث چوملیا جیڑا پیارے محمد الرسول اللہ نے صحابہ نو پڑھایا سکھایا لکھایا او درود پڑھنے آنا اللہ اکبر اللہ اللہ آزرا محبتی فضا قائم کرتے میں تنو سلام دا نظرانا یا قیدت سنان دا جام ماہر القادری کون کون جانتا ہے یہ آت کھڑا کرے ماہر القادری شائر ہے سکول میں پہلے دسویں دینے صاحب اندر بڑیاں ناتا لکھی ہیں بڑا کلام لکھیا انہیں آج کل ستویں دینے صاحب اندر سلام دا نظرانا عقیدت پیش کر دینینا کہن دینینا لکھ دینینا جدو کلم اٹھایا میرے نبی دی مدہ سرائی دیں اندر سلام دا نظرانا لکھ دیا یا لکھر لگے کہن دینے سلام اس پر سلام اس پر کہ جس نے بے گسوں کی ہاں لفظ انہوں اندر نے بولیا جدرہ دستگیری کی میں بھی پہلے نہیں پڑھ دا سا ایک دفعہ میں اپنے والدیں گرامی فدیلت الشیخ حضرتقاری محمد یاکوب صاحب فیصلہ بادی دامت برکات ام العالیہ اپنے والدیں محترم نال جانتے ہیں خویاں میں گل کیتی ہیں میں گنگنا رہے ہیں میں انہوں کہنے لگے بیٹا کی پڑھ رہے ہیں میں کہتی حضور انج کر کے ماخر صاحب نا کلام سامنے آیا گنا پڑھا سونا کلام لکھیا میں وہ کلام پڑھ رہے ہیں کہندے ہاں بیٹا درہ کلام پڑھ کے سونا مینا اللہ اکبر اللہ اللہ میں شروع کیتا میں کہا سلام اس پر سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی حضرت کاری صاحب تھے پھر کاری صاحب سنہے پانچھے ساتھ سال پہلے دی بات ہے وہ محطرم والد محطرم فرمان لگے کہیں نیرے بیٹا روک جا ٹھہر جا غلط پڑ گئے ہیں روک جا ٹھہر جا غلط پڑ گئے ہیں میں کہا حضرت جی کی غلط ہو گیا فرمان لگے بیٹا دستگیری اللہ کلائے اوہ دے تو علاوہ کوئی ڈبی نہیں تاردہ اوہ دے تو علاوہ کو دھیا نہیں دلدہ اوہ دے تو علاوہ کو رزق نہیں دلدہ اوہ دے تو علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اوہ کلی اختیار دا مالک دستگیر تے اللہ کلائے ہیں کوئی اوہ دا پارٹیسپیٹ نہیں ہو سکتا کوئی اوہ دا دوسرا نہیں ہو سکتا اے تھے کوئی اور لفظ لکھلا ہے یا اس لفظ پورے جملے نوہ حضب کر دے میں کہا جی نہیں 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 حضرت جی پیارا جملہ گے نا اس لات تسی فرمانی ہے اے تھے ان لفظ دا وی زافہ تسی فرمان دے میں کوئی شاہر تے نہیں آنا میں نوہ ردیف کافیہ نہیں آن دا میں نوہ شیر سخندی بات میں نوہ نہیں آن دی تسی بڑے عالم تسی یہ تے کچھ فرمان دے تھوڑا جہا ہوتا بے کیا تے فرمان لگے مسکرا کے فرمان دے اندھے نے بیٹا تُو اے وے پڑھیا کر میں کہا جی حضور ارشاد خوے اندھے نے انج پڑھیا کر سلام اس پر سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی خبر گیری کی بے قصوں کی دستگیری نہیں خبر گیری جا جا کے پوچھا خبر گیری کی سلام اس پر سلام اس پر کہ جس نے باد شاہی میں فطیری کی سلام اس پر سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھ سلام اس پر سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برس آئے پھر کہ سمحان اللہ سلام اس پر جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سو نہ تھا آئے امت سو سو سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریہ جس کا بی چھو نہ تھا ٹوٹا ٹوٹا بوریہ آئیشہ نے اکوری ڈبل کر کے بشاہ تا میرے نبیدی نیند بد گئی حضور نماز تو لیٹ ہوئے فرمایا آئیشہ ایک کیڑا نرم کے گرم بستر سی جنہ اللہ دی یاد تو دور کر چڑھے اللہ اکبر اللہ سلام اس پر سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سہائف میں سلام اس پر ہوا مجروخ جو بازار طائف میں سل اللہ علیہ و سلم کروڑوں بار درود و سلام سل اللہ علیہ و سلم اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی دا نام آوے محبت نل درود پڑھ دا ریا کر جتے لیوں میں درود پڑھ درود پڑھ درود پڑھ تنو ایک اپنی جماعت دے بزرگ دوا کیا سنا ما تیرا ایمان ود جائے بلان دو جائے میرے والد محترم بیان کر دین پتر میتو اللہ دے نبی نل پیار دے بڑے دعوے کرنے آنا آم ایمان تنو اپنے ایک استاد دی بات سنان دا جام اللہ اکبر میتن دس نا کیون دا حضور نل پیار کنج دا سین مولان عبدالعزیز منکیر رحمت اللہ آلے آب بھکھر منکیر دا علاقہ تحصیل منکیر او تھوں دے بابا جی عبدالعزیز منکیر ہونا دا میرے نانا محترم نل بڑا پیار ساڑے دے رہے تے آندے گھر آندے اکثر رونا دے اللہ اکبر تبلیغ تے جان دے مولان عبدالعزیز میرے نانا شیر محمد رحمت اللہ بڑے دین دا گم کرنے والے لوگ میرے والد فرمان دینے نہ بیٹا اگر حضرت صاحب دے سامنے عزید در سنن واسطے بیٹھیں آنا اگر انہ نے دس پندرہ منٹ بیان کیتا حضور دا نام اگر دس مرتبہ آئے انہ دیا ہونٹا چو لفظ محمد با دندروں ادا خوندہ سی ہرنل حضور دا نام آندہ تے تڑپ جاندے میں آنا انج دی تیری میری محبت ہوگی تے اسی تار گئے اللہ دی قسم اسی تار گئے کہ سنن نبی دا نام آوے ادا تخیل کنج کیتا جا سکدہ بندہ سوچے کاش سنن نبی دا دور ہوندہ نیک مٹی زرہ ہوندہ سنن دیا قدم نہ لگ دا کاش کیوں دور ہوندہ میں ہوا ہوندہ سنن نبی دی زیارت کردہ میں فضا بن کے میں درخت ہوندہ سنن نبی میری اچھا ہوندے گیٹ بیٹھ دے میں وہ ڈھال ہوندہ جڑی تیر سن بنے آمدے سن جہاد اندر خزوات قسمت تُس ہی سارے بھی کہہ سکتے ہو نہ قسمت سے جو میں تیرا زمانہ پاتا آقا تیرے قدموں میں میں جان اپنی لوٹاتا آقا اور تُو جو میرے گھر اور میری مسجد آیا ہوتا ہسی مسجد آ لیں ہسی مسجد ہی بات کرنی ہے اور تُو جو میرے گھر اور میری مسجد آیا ہوتا کون آیا ہے کون آیا ہے میں کس کس کو بتاتا آقا آقا کس کس مد سے جو میں تیرا زمانہ پاتا آقا تیرے قدموں میں میں مر جاتا آقا دعا کر اللہ دے نبی نال اللہ ہر مسلمان اللہ ایسی محبت نصیق فرما دے میں نا یقین جڑا سنے دا نام سن کے کمبے گا سنے دی بات سن کے قدی اگے نہیں بدے گا نبی دی محبت دل اندر جاگر کر نا جید دل دے اندر نبی دی لیائے گا اللہ اکبر اللہ 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 آزرہ توجہ فرما دا جا در میرے نبی دی اخل بیعت میرے نبی دے صحابہ اندر پسندر بڑا پیار اندر پسندر بڑی رواداری اندر پسندر بڑا 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 لحاظ بڑی اخوت بڑی مروت بڑی محبت ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی مسجد نبی چوب آخر نکلے پہلے ابو بکر نکلان دے دی دوسرے صحابہ دا انتظار کر دے اگر حضرت عمر نکلان دے حضرت عبو بکر عمر علی عثمان دا انتظار کر دے ایک دوسرے دا انتظار کر دے اللہ تعالی اللہ تعالی نکلے دی میرے نبی دے فدائی نکلے نکلے ابو بکر صدیق دے ایک پاس عمر دا ایک پاس پیار علی دا سبحان اللہ لیکن کالے نو پیار وار ہی نہیں کالا اس پیار نو وار ہی نہیں کھان دے نو نہیں پیار سی اللہ ہوا حضرت نو پیار سنو آئندہ پیار دے محبت اتنا زیادہ حضرت ابو بکر عمر حضرت علی نو فرما دے علی چھوٹے سن بچے آندھی جگہ تے فرما دے علی یار شادی کیوں نہیں کر لین دا حضرت علی فرما دے بڑے جن دے بڑے موجود بڑے موجود ہون بچے فیصلہ نہیں کر دے یعنی تُسری بڑے موجود پیار نال بات کی تی جواب دتا حضرت علی رضی اللہ خوط تعالی نے نہ لے کہن لگے میں علی مارا جیا بندہ میں علی مزدوریاں کرنے والا میں علی گریب جیا بندہ اللہ دے دین دا کم کرنے والا جہاد کم کرنے والا اللہ دی آواز تے لپے کہنے والا جناب رسول اللہ دی آواز تے فیدا ہو جانے والا میں غزوات اندر شرکت کرنے والا میں مجاہد دا نا مجاہد دا شادیاں دے نال وسا کی شادی کرنے اللہ اکبر نال میرے بندے نو جڑا کماندہ نہیں جید کل کماندہ ذرائن میں مزدوری کدھر کر لی نا مزدوری میرا سار جان دی نا میں رشتہ کون دے گا کتھو ملے گا اللہ خو اکبر اللہ اللہ حضرت ابو بکر بولے کہنے نے نبی دی تھی فاطمہ موجود نے جوان ہو گیا نی اللہ خو ارنل کچھ بات نہیں کر سکتا تسی بڑے ہو تسی جا کر گل کر لی حضرت ابو بکر عمر آئے میرے نبی تشریف فرمانے حضرت ابو بکر عمر آئے آنکھ کر کے بہہ گئے میرے نبی فرمایا میرے پیارے ہو مٹھے ہو مٹھے ہو حضرت ابو بکر عمر بولے اللہ دے نبی جی 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 دھیاں کیوں دھیاں نے جی کنے سکھایا سانو اللہ دے نبی نے کنے سکھایا سانو اسلام نے کنے سکھایا سانو رب دے قرآن نے جیڑے دھی نو جی نی سمجھ دے تضا پلا کے ماں بیٹی نو مار دے دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت پیار محمد کریم رب سونے لے کوئی تعلق نہیں جی دھی دیاں دے انکاری جی دے کارتی جم پوے متھے تے بسوڑی سلوٹ زل وجہ مصوط دم وہو قضی دا چیرہ سیاہ جو پریشان جو یا لوگ میں انہوں کیا قرآن دی آیت پڑی اللہ وَإِذَا بُشْرَ أَحَدُهُم بِالْأُنسَ جا کے قرآن پڑی زل وجہ مصوط وَهُو قضیم جو انہوں بیٹی دی خوش خبری سنائی جاندی چیرہ کارا ہو جاندہ موش سیاہ ہو جاندہ تی جم گئی میرے کر نبی دیاں بیٹی پھر کیا نبی دیاں بیٹی نبی تی تی نال راضی ہو تی تی نال ناراضی ہو سنے آقا دی زیارت کی میں کریں گا اللہ نے فرمایا جنہیں دو بیٹیاں دی صحیح روایت حضرت حضور نے فرمایا جنہیں دو بیٹیاں یا دو بیٹیاں دی سونی تربیت کی تی پڑھایا لکھایا فرما رہے نے ملا رہے نے اور فرما رہے نے کل قیامت والے دن میں محمد دی آلو ایوے اگاو تی آلو تسی تی بڑے پاگا لے بس صرف کرنا کی یہ انہا نمانی انہو جنہو براست دیو انہو انہو دا حق دیو جو جنہو دا بن دا دیو جو اسلام نے ذمہ داریاں آیت کیتیاں نے پوریاں کرو نبھاؤ اج پین کہنے دی نہیں میں حق نہیں لینا میں پراہ چونترے میں چڑھاں گی جو حق لیلے آتے جو میں زمین جو براست لیلی تو پراہ کی پتیجے کی سوچنگے ویکھنگے کیڑی نظر نا 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 اللہ نے حق بنا تیرا وی تی حقوں سے اللہ نے بنایا اللہ خو اکبر اللہ اللہ کہ بیٹے دیا حق لینا بیٹے دی وراست اتنی بیٹی دی وراست اتنی کن نے سکھایا تعلیمات آگئی ہیں پکا بیئے پکا سننی پکا مسلمان پکا نمازی پکا مسیطر پکا مولوی پکا حاجی پکا نماز سارا کو جے بیٹی بھائی کیوں نہیں کرتے آج امت مسلمان ذلت اور پستی کی طرف جا رہی ہے امت کے زوال کے اسباب میں سے یہ بھی ایک سبب ہے کہ ہم بیٹیوں کو ان کا حقی نہیں دیتے ہم یہ نہیں کہتے لو جی ہو جی گندیاں کو نکلیاں ساڑیاں پہنا ہے اور ساڑیاں بیٹیاں نے انہوں انکار کی تم کیا ہوتے ہو ایسی گندی باتیں بیٹی کرتی ہے کوئی جو ہو بیٹی وہ ایسی باتیں کرتی ہے بیٹی تو بڑی پیاری ہوتی ہے بڑی نمانی ہوتی ہے اور دھی جی ہوتی ہے میں یہ ایک جملہ ایک جملہ میں بولیا دھی جی تے دھی جی تے نو سمجھا رہے دے نبی جی دی جی فاطمہ جوان ہو گئی آنے نہ انہ درشتے دی با بتائیں انہ درشتے دا سوال لے کر کے آئیں میرے محمد الرسول اللہ نے فرمایا 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 پیار بیٹی درشتہ کے دی واسطے لے کر آئے یعنی کیڑا گند آئے نا فرمایا جی میرے نبی نے فرمایا تسی اے خوج آئے جنہ نو میں محمد موڑ نہیں سکتا میرا نبی ابو بکر عمر نو موڑے نا تے لیکن کالے مو آلا اے نا تے بات کرم تو مڑے نا گل نا رل دیا نا رشتہ اللہ میرے نبی نے فرمایا دو تین ترہ دیا میرے روایات پڑھی آن ایک روایت اندر اللہ نے فرمایا دوسری روایت اندر یعنی رشتہ منظور ہو گیا حضرت ابو بکر آئے نینا آ کر حضرت علی پیار تیری شادی دی گل گئی تیرے کل کچھ ہے تیرا بیا کر یہ سبحان اللہ پھر کہہ درہ تیرے کل کچھ ہے تیرے تیتھے کی اندر تی پوچھ دیں دھوڑے کل جیز ہے پرناونی نا جیز کوئی جیز کوئی نہیں کون لئے یار ایک کتھو نے دیا تیس گل اندر ہندو نکلے نہیں اندر دا سیکھ مریا نہیں جیز کے بغیر بیٹھی بیٹیاں بہنیں بڑی ہو جاتی ہیں کوئی پرسانی آل نہیں تو انہوں ایک دین دی بات دس ساری دین دی ہی کر رہے ہیں ایک اور پلے بن لو جدو نکاح ہو جندہ یا جدو رشتہ تیہ ہو جندہ پھر منڈے دی ذمہ داری اندی انہیں سارا کچھ کرنا چمچ برطن کولہ پانڈہ تین دوسری روایت میں تین سنان دا جانا حضرت ابو وقت فرمان دین علی جی تو آدھے کل سمان کی ہن تو آدھے ایسا شادی جو کرنی حضرت علی فرمان دین میں تین دعا سن پہلا کھیا سی میں وہ رابدے شیران دنیا نال غرض نہیں میں اللہ دا شیران اللہ اکبر کبیر میرے کل کچھ نہیں آدھے میرے کل کٹو رائے حضرت ابو وقت فرمان دین سبحان اللہ صدق جمع آدھے میرے کل تلو آدھے جہاد اندر کام مندی اپنے دفعان در کام مندی اصلہ خلیت المؤمن اسلح مؤمن دا زیور اینا تے کام بانا لی چیز اچھ میرے کل آکی اے دو چار پانج شہم آدھے میرے کل زیرہ لوہ دیا کنڈیا دی کمیز فرمایا کمیز تو بغیر بھی جنگ لڑی جا سک دی بات سمجھ آری ماشاء اگر تو زیرہ نہ پائیں گا جنگ تے کل تلوار تے ڈال نہیں لڑ لیں گا تو انج کر تو زیرہ دے دے میں جا کر کے ویچ لئینا اے دا روپیہ پیسہ بٹکے علی تو اٹی شادی کر لیں اللہ اکبر اللہ 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 حضرت علی رضی اللہ مسکرائے سبحان اللہ علی شادیاں ہوں دیا اے دو ڈھائی دو اڈھائی کلو دی زیرہ لوہ دیا کنڈیاں دا وزن اے ندا کوئی کتنا کو مل پا دے گا آ زرہ میں تنو نبی دے زہاب آتی انہ دی محبت چھنان دا جا حضرت ابو بکر بولے لینا کہن لگے ہاں ایک اے خو جی تاجر ایک اے خو جی صدا گر جڑائے سے زرہ دا پورا مل پا دے گا حضرت ابو بکر زرہ لے کر آئے شدہ جا کر مدینہ دی دروازہ کھٹ کھٹ آیا حضرت عثمان رضی اللہ خو تعالی حضرت عثمان دا دروازہ کھٹ کھٹ آیا حضرت عثمان باخر نکلے لینا اللہ خو اکبر کبیرہ پیار ابو بکر السلام و علیکم السلام تبادلہ خیال ہویا ازرہ کے دی چکی پھر دے اے اپنے عالی دی تک دی واس تے چکی پھر دے تو انو پتہ اے نا کہ عالی جوان ہو گئے لینا شادی کرنا چانے آ اچھے آ کے دن شادی ہو رہی رشتہ کے دن رشتہ تے پایا نبی دی فاطمہ رشتہ تے پایا اللہ اکبر گبیرہ حضرت عثمان تے خوشی نال جوم اٹھے حضرت عثمان اللہ اکبر اچھے آ علی میرا ہونویرہ بنن لگی آئے ساڑھے دو محبت اور گوڑیوں لگی اسی دو میں ہم ظلف بنن لگ گیا اسی دو میں بنن کی لگ گیا سانڈو اسی دو میں آپ اس کی بن لگ عثمان تے میں ساڑھا رشتہ اتنا مضبوط اتنا گہرہ وہ چلی ہے بڑا خوش ہوئے پنجابی اندر تسی کی کہنے سانڈو سانڈو بول دیو لفظ جوڑے تو انہاں دے سانڈو سنڈے دا ویر کی آن دے سنڈے دا ویر سنڈے سنڈے دا ویر اے پنجابی اے ساڑھے اسی تسی پاکستانی ہندوستانی خبر ساڑھے اندروں شامک قدو نکل دور بن لگے سبحان اللہ ہاں پیارے ابو بکر جی کی چاند دیو نا فرمایا فرمایا عثمان میں پورے مدینے دیوں در نظر ماری میں نوعدہ کوئی چنگا سوداگر نہیں ملیا تاجر نہیں ملیا میں زیرا تیرے کو لے کر کے آیا اے زیرا ویچ کر کے اپا علیدی شادی کرنی نا حضرت عثمان بیٹ جان دے فرمایا پیارے ابو بکر جی اے دیا کنڈیاں گننیاں شروع تسی کر دیو مل میں پا دیاں گا کنڈیاں گن کر کے جتنے دو چار چار سو یا کتنے درم و دنارہ دی ہوئی اللہ اکبر کبیرہ گن کر کے اتنے پیسے حضرت عثمان زیرا اٹھائی اندر لے گئے جھولی اندر پیسے پا کر کے باخر آگئے حضرت شدیق نے جھولی پھلائیے نا اور جھولی جھولی اندر ام ڈیل جھوڑی ہنج کر کے پیسے پکڑے ہوئی دینا حضرت ابو بکر شدیق جان لگے تھوڑا جب پراں ہوئے تو پچھو عثمان میں آواز ماری رضی اللہ کہنے دینا پیارے ابو بکر بس اتنی بات کی تھی ایتھے بھی کالا تبرہ کر دیو یہاں لکھتا ہے کہندہ کیے اللہ اکبر کبیرہ کہندہ کہ ابو بکر تیز تیز چل دیئے اور دوڑ پڑے کہیں عثمان ان سے وہ پیسے نہ چھین لے اور میں کہا حضرت جی کھونے ہی ہن دے تیدتے کادے آستے سنو جے پیسے واپس ہی لینے ہن تیدتے کیوں سنو نا نو جے کھونے ہی سن دے واپس ایک کیلی تو بات اللہ اے ہو جی خرکتہ تو مسلمان انہوں بچائے حضرت ابو بکر رو کہنے ناظرت عثمان بولے ٹھہرے اجے اندر گئے جا کر زیرہ اٹھائی ہاتھ تے رکھی بڑے اے زیرہ وک گئی اے پیسے انہا لالی دی شادی ہو جائے گی آج زیرہ میری طرف آج زیرہ میری طرف عثمان دی طرف علی گفٹ کر دینا حدیعہ دے دینا کہ علی پہن کر جنگہ لڑنگے عثمان سواب ملدا رہے گا عثمان اے نا خیال سی آج بھی مدینہ دے اندر عثمان عثمان رضی اللہ بن عفان کے نام سے آج بھی اکاؤنٹ موجود ہیں آج بھی مدینہ پاک میں ان کے باغ باغ ات موجود ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں صرف اور مال دیا جارہ وہ قیامت تک عثمان کے صدقات خیرات عدیات امت مسلمہ پہ احسانات قیامت تک عثمان کے رکھ نہیں سکیں گے ہاں عثمان کی بات کرتے ہو تم عثمان کی بات کرتے ہو تم کیا جانو عثمان کو تو سکھی جانو میرے عثمان اللہ حکبر میرے نبی علیہ السلام حضور گھر دے اندر تشریف فرمانے نا حبو بکر آئے رضی اللہ خط میرے نبی بیٹھے رہے حضرت عمر آئے میرے نبی بیٹھے رہے حضرت عثمان دی آواز آئی میرے نبی نے فرمایا عائشہ صدی ہو سمٹ کر بے میرے نبی دی پندلی مبارک تو کپڑا پرا سینہ حضور نے کپڑا صدہ فرمایا حضرت عثمان آئے باپس چلے جان دے رہنا حضرت عائشہ زوال کر دی آنے اللہ دی نبی جی میرے پیارے بابا ابو بکر آئے تُسہ خود بھی احتمام نہیں فرمایا پیارے غمر آئے تُسی خود بھی احتمام نہیں فرمایا عثمان آئے تُسی خود بھی احتمام فرمایا تے مہنو ہی حکم فرمایا میرے نبی دی کسر تسلیم نلدلی زبان مطیبہ کر دی اللہ دی نبی نے فرمایا فرمایا عائشہ عثمان جے دیکھ لو اللہ دے فرشتے بھی حیاء کر دینے رب دے فرشتے بھی عثمان دا حیاء کر دینے میں محمد حیاء نہ کیوں کیوں نہ کرا میرے نبی دا فرمان پول جان نائے حضور نے فرمایا کامل الحیاء وال ایمان عثمان میرا عثمان تے مکمل حیاء والا میرا عثمان مکمل حیاء والا انج بیان کریا کرے دیا محبتان اللہ حضرت ابو بکر پیسے لے کر اللہ تے نبی دی خدمت دی اندر حضر ہوئے نینا ہندہ کی نینا میرے پاک محمد کریم دی جی سبحان اللہ دی جی دی جی سمان منگ سمان کنہ 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 سمان سی جی حضرت دنیا دی ہار شہ سی چند چیز اللہ حضرت چند چیز تے بی بی پاک کون نے سی دی نیسائی اغلل جنہ میرے نبی دی زبان اقتص نموتی بکھیرے فرمایا اے میری بیٹی تے جنتی اور تندی سردار اے دے بیٹے نوجوان دے سردار نے اے دا بابا کو لکا ناد سردار تے اور کچھ نہیں فرمایا تیرے مزیدی تے نو روایت کیوں نہیں یاد آن دی میرے نبی نے فرمایا ہے میرے ابو بکر عمر نینا سی دا کو لی اہل الجنہ یہ جنتی بوڑوں کے سردار ہیں یعنی جیدے بوڑے دنیا جو فوت اونگے جانگے نا بڑے فوت اونگے اونہ دے جنت سردار میرے ابو بکر عمر انگے ہاں ہاں تینو ایک تو اپنے مطلب دی بات کرے سی رمین پوری کائنات امت مسلمہ دی دعوت نو اس فکر نو عام کر صحابت اہل بیاد محبت نو بیان کر تاکہ معاشرے دی اندروں اشتعال انگیزیاں ختم ہو جان اے ہو جیاں بات جڑیاں اشتعال دلوان دیا نے معاشرے نو بیرخ ربیدی طرف لے جان دیا نے اسلامی معاشر ادہ ادہ تشخص برباد کر دیا نے ادہ شاعر نو نقصان پہنچانے والی کوئی بات نہ کر شیطان نو خوش کرنے والی بات نہ کر رب رحمان نو راضی کرنے والی اگل نہ کر یا کر اللہ خو اکبر اللہ اللہ حضرت ابو بکر غمر آئے آکر حضرت علی نو فرمان فرمان لگے کی کہ علی فلا تریخ چلے جانا جا کر کہ فاطمہ نکاح لے آنا حضرت علی کہ میرے نبی انج جو ایک دل حضور ایک دل حضور فرمان دل علی آگئے جی یا رسول اللہ آگیا فرمایا میرے ابو بکر عمر کتھ دی اللہ نبی فرمایا جانا جا کر کہ نکال لینا گلب آتے ہو گئی معاملہ تے پا چکے آئے فرمایا نا 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 اے میرے ابو بکر عمر دے بارے اندر علی بات کر رہے جلنی دیر تک میری بیٹی فاطمہ دے نکاح دے گوا ابو بکر عمر نہیں اونگے میں محمد نو نکاح نہیں دے آگا جاؤ تاریخ اپنی کتابوں سے تمہاری کتابوں سے دکھاؤ تمہیں کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے نکاح کے گوا کون تھے یہ تمہاری کتابوں میں بھی لکھا کہ یہ حضرت ابو بکر عمر ہی تھے اللہ اکبر اگر شاک کریں گا انگلی کریں گا سارا کجی مشکوک ہو جائے گا نہ کر امت نو گمراہ نہ کر امت نو بے رخ نہ کر اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت علی آئے آ کر کہ حضور انجگل ہو گئی ابو بکر عمر آئے ایک روایت اندر میں پڑھ اللہ نے فرما علی کھڑا خو جا اپنے نکاد آپ خطبہ پڑھ میرا نکاد میرا تو میں خطبہ پڑھ پڑھ تو میں بڑے اوکھے پیڑے جی ہو کے لفظ بولے اللہ اکبر کبیرہ عجاب و قبول میرے محمد رسول اللہ نے کروایا نکاد ہو گیا اینا میرے نبی نکاد تو فارغ ہو کر کے دھیان والے اپنیا بیٹیا نو سمجھا کرو اپنیا فاطمہ میں تیرا نکاد علی نل کر چھڑے اینا علی مار ضرور علی غریب ضرور لیکن علی دین دی دولت نل مال مال علی رب دا شیر علی رب دا ولی اللہ اکبر میرے نبی نے آکے بات کی تھی سیدہ خموشی دے اندر نے خموشی ہاں دے مترادف ہون دیئے جو تو بہن بیٹی دا نکاح کر پوچھ شریعت محمدی بہن بیٹی دا نکاح کر پوچھ بیٹا انہوں دس کہ بیٹا اے نکاح اے رشتہ اے تیرے واسطے کہ تیرے قبول تو ٹھیک انہوں دکھا اور ساڑی دی جو مرضی کار چھڑی ہے پیار تو آپ خراب کر لینا سارا معاملہ پھر کہ میں درست کیوں نہیں ہو رہے بیٹیاں دے پورے حقوق انہوں دیتے جان بیٹے واری سارے حقوق بیٹی واری کوئی اکنی نظر آندہ انہوں پچھنائیں اگر خموش ہو جاویتے ہائیں اگر بول پوے پھر تے گالی وادے ہو گئی اے اسلام سکھان دے اللہ خو اکمر کبیرہ حضرت فاطمہ انہیں آگئیاں نے گھر آ جان دے سبحان اللہ حضرت علی دے گھر آئیاں امار دن نی نی اوہ حشمت اوہ حشمت دا زمانہ نی نی اسلام دے اوہ ابتدائی ایام نی میرے نبی دی بیٹی دا گھر مسجد نبوی تو دور مسجد نبوی تو گھر دور سیدہ فاطمہ سبحان اللہ میرے نبی دے ایک صحابی مطلاشی نظران بھاپ گئے سبحان اللہ کیا در ایس ابس ان اللہ دی قسم میرے نبی دا اتلا بٹن مبارک کھلا وے کھیا مدینہ چھ دو آئے باپ بیٹا میرے نبی دا اتلا بٹن مبارک بیڑا مبارک کھلا وے کھیا ہونا ساری زندگی باندی نہیں کیتا اے میرے نبی دے صحابہ نے میرے نبی کلی مبارک فرمان دے پانی حضور زمین تے گران دے صحابہ آتا تے لے چیریا تے مال دے میرے نبی غمگین اندے نے صحابہ دے اثر زمین تے جا رہے اندے نے میرے نبی دے صحابہ نے میرے نبی دی ہر ہر عدت کٹ مرنے والے میرے نبی دی ہر ہر عدت جھک جان والے میرے نبی دی آواز رک جان والے میرے نبی دی آواز لبئی کہہ دینے والے میرے نبی دی آواز دے کٹ جان والے صحابہ نے آج سارے سارے امتی کی کہندے نے میں بھی کہنا فداہو ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہو ابی و امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و روحی میری روح میری ماں باپ سب کو جلد رسولتے قربان ہو جائیں تیو سے آبی ہے سن نا سے آبی ہے رسولتن آپ نے فرمایا ساد تیر چلا فدا کا آبی و امی کیا سبحان اللہ وہ بھی تیسے آبی سن پوری امت آکے فدا کا آبی و امی یا رسول اللہ فدا کا آبی و امی صحابہ کی کہندے سے فدا کا آبی و امی یا رسول اللہ ہے اللہ کے رسول ماں باپ ہم سب کچھ آپ پہ قربان کرتے ہیں پوری امت آکے فدا کا آبی و امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے نبی حضرت ساد دیوارج برمان ساد تیر چلا فدا کا آبی و امی تیرے تساد میرے ماں پیو قربان ہو جان تیر چلا میرے پیارے ساتھ تیر چلا میرے نبیدِ صحابہ سن اللہ اکبر میرے نبیدِ صحابہ بات آخر دی طرف لے کر کے جام پھر قدیمہ ضمون بیان ہوئے گا اللہ اکبر ادلا اللہ بڑی لمبی ترتیب زین اندر آئی لیکن بات تو مختصر کرتا جا رہے ہیں میرے نبیدِ صحابہ نے نا حضرتِ ساتھ بن نبی وقاس قادسیہ دا میدان سجیا سبحان اللہ قادسیہ دا میدان ایک سال تک جنگ لڑی مسلمان جنگ لڑ دے رہے قادسیہ دا میدان سجیا خویا اسلامی جرنیل کون نے ساتھ بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ جنگ لڑ دیاں لڑ دیاں بیمار ہو گئے بیمار ہو کے سٹریچر تے آگئے قادسیہ جلہ نے سال بعد فتح آتا فرمائی ادھے تو بھروا ادھے تو بھر دریا دجلہ دے قریب آئے دریا دجلہ دے کنارے تے نا اللہ خو اکبر اللہ اللہ سامنے فارسی موجود لے نا نبی دے صحابہ پچھے پچھے فارسی اگے اگے دریاں کراس کر جان دے نینا دریاں کراس کر گئے سارے پر لے پاسے جا کر کے کشتیاں جلا دیتیاں رسیاں دے پلکٹ دیتے نینا سامنے دریاں آئے ادھر نبی دے صحابہ نے ادھر فارسی نے ایک تاریخ اندر ڈھیر و سینکڑ و تاواریخ اندر اباتان لکھیاں ادھر فارسی تے ادھر نبی دے صحابہ حضرت سعاد سٹریچر تے لیٹے ہوئے اللہ اکبر جنگ دی قیادت اپنے مجاہدین دی قیادت فرما گیا ہوئے ہیں حضرت سعاد بیکنے نینا فرمایا عبد الرحمن نبی دے صحابہ نو قریب کرو گھوڑیاں نو قریب کرو اور زبانہ تے ترانہ جاری کر دیو نستعین باللہ و نتوکل علیک ہم کس میں بروسہ کرتے ہیں ہم مدد کس سے مانگتے ہیں اللہ سے مدد مانگتے ہیں اپنیاں حسن اللہ نعم المولا و نعم الوکیل اپنیاں زبانہ تے ترانہ جاری کرو اپنے گھوڑیاں نو اس دریاں اندر اتار دیو نبی دے صحابہ نے گھوڑے دریاں اندر اتارے دریاں کے حضرت میں تو انو سلوٹ مارنو آستے کھڑا میرا کام میں ڈبونا کیونکہ میں پانیاں میں ڈبونا ماں لیکن حکم نہیں تو آڈے واسدے حکم نبی موسیٰ جی دیاں واریان آسا مبارک وجہ پانی کندہ بن جاوے رستے بن جان نبی دے صحابہ دیاں نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دیاں واریان پانی نو ہی حکم نہیں ہوتا ہی کھڑو جاوے اور سے آبادی شان تو کتھو لیا اللہ خوب اکبر اللہ 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 حضرت سلمان فارسی دا بیان ہے نا کہندے نے جو دوسی دریاں کراس کر رہے ہیں نا ایک سے آبی ہے رسول دا جو دو دریاں دے کنارے تھے پہنچے ہیں نا انہوں نے دا پیالہ ڈب گیا کہندے نے اللہ دی قسم دریاں دی جفرت میرا پیالہ ڈب ہو جاوے اس سے ٹائم کہندے نے جھٹکا وجہ پیالہ تھا جا گیا ہی حیسن نبی دے صحابہ حیاء کر دی سی ہر شہ کل کائنات تو نہ دا حیاء کر دی سی اللہ خوب اکبر اللہ 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 حیسن نبی دے صحابہ انہوں نے فارسی ویک دنے تکی کہندے نے دیو آمدن دیو آمدن دی کہندے نے جن آگے دیو آگے تے انسان ہوئی نہیں سکتے نا انہوں نے پانی نے نہیں ڈوبیا اے کون نیو لوگ اے کون سن نبی دے نبی دے جان سارسن آتے نو تریخ الخلاف آوالے نے ایک واقعہ لکھیا ہے نا کہ اللہ دے نبی دے صحابہ جدو نکلے تھے پھر نکلے نبی دے صحابہ جدو نکلے اللہ دے دین دیو خاطر تے پھر نکلے انہوں نے روکیا کسے انہوں نے سارے بریازمہ تے اسلام دا جھنڈا لہر آیا انہوں نے کسے فیرون فیرون نے وقت دے سامنے سر جھکایا انہوں نے مسئلہ تے اختیار کی تی ہائے حسد کے جامعہ نبی دے صحابہ اوہ تو بات کرنا ہے صحابہ دے بارے اندر آ میرے میرا تے میری جماعت دا موقف نوٹ کر میں کہنا پوری کائنات دے اولیاء اللہ رل جان حضرت پوائنٹ دی باتے پوری کائنات دے اولیاء اللہ رل کے حضرت بحشی بن حربوں سے ابھی یہ رسول نے جڑے سیدنا حمزہ دے انہوں نے شہید کرنے والے بعد اندر مسلمان ہوگئے میرے نبی نے فرمایا سیئے یا روحشی میرے سامنے نہ بیع کر تو کلمہ پڑھ لے آپ مسلمان ہوگئے ہیں میری کانڈ پچھے بیع کر میں نو میرا شیرم ورگا چاچا یاد آجند ہے روایات مل دی ہیں اولیاء اللہ رل کے حضرت بحشی بن حرب صحابی یہ رسول او نہ دے کادہ میں نے پاک نہ لگی ہوئی جوتی مبارک دی خاکے پادہ مقابلہ نہیں کر سکتے ساری کائنات دے اولیاء اللہ ایک پاسے کلے وحشی بن حرب دے جوتے مبارک دی دھول ایک پاسے اور تو صحابہ دی بات کرنا ہے اللہ اکبر ادلاللہ میں کہہ رہے ہیں میرے نبی دے صحابہ نکلے تھے پھر نکلے پھر اسلام دا جھنڈا لے رہا تاریخ الخلافہ اندر لکھی آئینا حضرت اقبہ بالنافیدی قیادت دے اندر میرے نبی دے صحابہ افریقہ دے اندر پہنچے افریقی جنگلات اندر صحابہ نے افریقہ دے جنگل اندر پڑا اٹھا لیا چھونی بنا لئی پتا چلیا کہ پوری دنیا دے صحابہ ٹھوئے موزی جنور ریتھوئی موجود نے آج بھی جڑے لوگ جغرافیہی سسٹم نو سمجھ دینے جغرافیہی اعتبار نو جان دینے اونا نو پتا ہے کہ آج بھی افریقہ دے جنگلات دنیا دے خطرناک ترین جنگلات نے پتا چلیا کہ پوری دنیا دے صحابہ ٹھوئے جنور آرکھ قسم دا شیر چیتا بیڑیا وہ سارا ہی نا جنگلات موجود ہیں اللہ اکمر قبیرہ سہمے میں مجلس ملائی گئی ہے نا حضرت اکبہ بن نافی نے فرمایا سارے نبید صحابہ نجمع فرمالو پوری کبھی نہ دے اندروں سارے صحابہ ہی کٹھے کیتے گئے نے نا سارے صحابہ ہی کٹھے ہوئے انہ نے مشورہ کیتا مشورہ کرنے تو بعد صحابہ جمع خوندے نے جمع خون کر کے کٹھے یا زباہ کر کے کہنے نے کہنے نے ایوہ الحشرات والسیبار اوہ سپو تے ٹھوئے ہو اوہ ساپ سپولے ہو اوہ ٹھوئے ہو اوہ درندے ہو بھیڑی ہو شیروں تے چیتے ہو ناہنوہ صحابی رسول اللہ اسی کون اسی نبید صحابہ اسی تو انہوں کم دینے نا جنگل خالی کر دے اسی اپنی ہے تھے چھونی بڑھائی نا اگر تسی ساڑی ہے سلام تو بعد بھی جنگل خالی نہیں کر دے تسیز انہوں جتھے مل گئے تو انہوں قتل کر دیتا جائے گا مار دیتا جائے گا پھر تاریخ والے ہاں نے لکھیا شیر نیاں لینچ لگیاں بچے موہ چھپائے تھے جنگل خالی ہو رہے ہیں بھیڑی یہ لینچ لگیاں تھے جنگل خالی ہو رہے ہیں اللہ اکبر درندے سارے جنگل خالی کر رہے ہیں سپاں دیاں کتاراں جنگل خالی کر دیاں ہویاں پھویاں دیاں کتاراں جنگل خالی کر دیاں ہویاں میں آنا اینا سپا نو اینا بھیڑی نو اینا درندے نو نبید صحابہ دا خیائیا لیکن نایا دیاج انسان نما بھیڑیتے سپنو نبید صحابہ دا خیائیا نہیں آیا ایدی زبان آجوی صحابہ دے ڈھنک مار دیئے نا ایدی زبان آجوی صحابہ دے ہلاوہ تے ایمانی نو زہر علود کر دیئے اکول کو لہذا استغفراللہ لی وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ دعا کر اللہ اللہ سننے آسی آجز آسی مسکین اللہ سننو اپنے دردیں منگتے تھے فقیر بناء لے مالکہ وَالَكُمْ اِلَاهُواЙْا程ُ لَا عِلَا إِلَّهَا إِلَّهَا إِلَّهُ رَّحْمَنُ الرَّحِيمِ الْإِفْ لَا مِي مَ اللہ 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 سبحانکہ انی کنت من الظالمین اللہم صلی علی محمد وعالی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعالی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعالی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعالی ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتناک فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقن عذاب النار اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیها باجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عن من سواک اللہم انا نسالک جنت الفردوس اللہم انا نسالک جنت الفردوس اللہم انا نسالک جنت الفردوس ونعوض بکا من عذاب النار اللہ سونے آتری زدیکہ سمیں سیتے ماچستی تیلی دی اگ برداشت نہیں کر سکتا اللہ جہنم دی اللہ صرف گناہ کبیرہ واسطی میں ابن ماجہ دی روایت پڑھ رہا ساکے مواحد بھی تو عید پرست بھی جہنم اندر جانگے جڑے کو پھٹھے کام کیتے ہونگے اونا چیزان دا بدلائے نا نو جہنم جب ہی ملے گا نا اللہ ہوا اگ بڑی خطرناک ہے اللہ سونے ہاں دنیا دی آگے جڑی نارمل جی آگے اللہ ایک ماچستی تیلی دی آگے نہیں برداشت کر سکتے اللہ جہنم کیونے برداشت ہوئے گی اللہ سونے مواف فرما لے اللہ جڑا تیرے کوئی موافی منگدہ ہے نا اللہ تیرے نبی نے فرمایا تو انہم مواف فرما دنے اللہ جی سارے بیٹھے ہوئے روانی ماما بہنا بھی تشریف فرما حج ہے کہ سنو سکرات نہیں لگی مال کا مواف فرما دے اللہ مواف فرما دے اللہ جی تیرے اللہ اگر تو اپنے بوئےوں دھتکار دیتا دعا کہ جاؤ چلے جو مواف نہیں کرنا اللہ کیڑا بوئے جی تو سنو خیر دی خیر پہ گی اللہ کون سنو مواف کرے گا اللہ سی کدر جاؤں گے اس تر رول گئے اللہ ساڑھا تے دام خم تیرے نہ لے اللہ تیری توحید دے نہ لے اللہ تیری عزت دی قسمیں مال کا اس گردن نکٹے آ جا سکتے تیرے تو علاوہ کسی اگر جھکایا نہیں جا سکتا اللہ اے بھی تیری توفیق نہ لے اللہ اللہ سنویں اسی تیرے بندے ہیں اللہ تیری قسمیں اسی تیرے بندے ہیں سنو مواف فرما دے اللہ سنو مواف فرما دے اللہ اگر تو مواف نہ فرمایا اللہ پھر کڑے پاس سے جاؤں گے اللہ جی میں تھے دنیا تے ویکیا دنیا تے ایسے ایسے منگتے ویکھے کوئی کہندہ میں فلان دردہ منگتا کوئی کہندہ میں فلان دردہ منگتا کوئی کہندہ میں دردہ منگتا لیکن اللہ اللہ میں صرف تیرے دردہ منگتا اللہ میں کیوں نہ کمہ نبی موسیٰ جی درخت لے بیٹھے تیا کن ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر اللہ میں نبی موسیٰ میں پوک لگ گئی اللہ اللہ میں تیرے دردہ مگتال امنو اطاف فرما دے اللہ نے روٹی بھی دیتی تیر روٹی پگان علی بھی دے چھوڑی اللہ تینج سن دائے اللہ اپنے بندیاں دی سن دائے اللہ اللہ سی تیرے بندیاں اپنے بوئے تیان والے اپنے دردے آ جان والے اللہ جمعیم ہی آئے لے اللہ انہ سارے انہوں مواف فرما دے اللہ مجھ سمیت سارے انہوں نے گناہ مواف فرما دے اللہ جی بڑے گناہ نے بڑے زیادہ گناہ نے میں نے تینجل اگدہ زمین و آسمان دا خلا کہ اللہ میرے گناہ منال پر آئے شاید ہر کسیدہ ایسا تو خیل ہو بے اللہ جی لیکن تیری نظر رحمت تیرا نظر کرم ہو بے تی ایک سیکنڈ دی بات تیر سارے دھل سکتے نے اللہ وہ سیئیات حسنات اندر بدل سکتی ہیں اللہ جی اللہ نظر رحمت فرما دے اللہ ساڑے دلان دے اندر صحیح محبت رسول پیدا فرما دے اللہ اہل بیعت دی محبت ساڑے دلان دے اندر نقش فرما دے اللہ صحابہ دی محبت ساڑے دلان دے اللہ ساڑے واسطے جزو ایمان بنا دے او پیارے مسلمانوں جی دے دل دے اندر اہلِ بیعت دی محبت نہیں ہو بندہ بے ایمان ہے جیڑا صحابہ دے ایمان تے شک کرے ہو بھی بے ایمان ہے بلکہ قرآن اندر فرمایا کہ اگر تسی ایمان لے آنا چاہدے ہو تے اپنا ایمان صحابہ ورگاہ بناوگے تے فکر دے تدو تسی عدایت پا جاؤگے اللہ اللہ سانو ان پاک تے نیک لوگان دے نقش قدم تے چلنے دی تو بھی قطع فرما اللہ جی بے حیثیت انسان اللہ بے حیثیت انسان اسی بول جاننے ہیں اللہ تھڑک جاننے ہیں اللہ تھڑک دے ہی رہنے ہیں انسان جو ہاں ناسیہ دویچوں ساڑے خمیر اندر ہی پولنا لکھیا ہے تھڑکنا لکھیا ہے لیکن اللہ دیری توفیہ کہ تو پھر اپنے بنے کھچ لنے ہیں کہ بندیاں مافی مانگ لے ہیں تے زبان کہن دی استغفر اللہ شیطان وال پٹ دے ٹکرا مار دے ہیں کہ میں اس بندے تے انہی میند کی تھی کلی استغفر اللہ نے جنت لے گیا میرے حضرت الاستاذ آفیہی ایسا فرمایا کر دے سن کہ فرشتے ہیں تھا تے ساڑا فرق ہی ہے فرشتے استغفر اللہ نہیں کہن دے انہوں جنت نہیں ملنی ہاں گناہ ہو جانا کو بڑی بات نہیں ہو دیتے آڑ جانا معافی نہ منگنا بڑی بات ہے گناہ حقوق العباد تا مسئلہ جیڑے بندیاں دے حقوق نے وہ بندیاں کڑو معافی مگنی ہوئے گی جیڑے بندیاں دے حقوق تو سلب کیتے نے وہ بندیاں کڑو معافی مگ بھائی بہن ماں باپ رشتے دار پڑوسی اور دیگر جتنے بھی حقوق العباد تے مسائل نے اگر کوئی دنیا تو چلا گیا کہ حقوق العباد تا مسئلہ تے اوہ دے غیبی اوہ دے واسطے دھواما کر اوہ دے واسطے صدقہ جاریہ دے تا عورتے کو کام کر اوہ دے نام دا اللہ اکبر اللہ اللہ سنے حسنو معاف فرما دے اللہ جی اوہ دن آجو مسلمانوں اگر تسی ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن دی رپورٹ پڑھو انہ نے جڑی ڈیتھ ریشو جاری کیتی ہے ڈیتھ رپورٹ کے مطلب وہ کہنے دنے کہ ڈیتھ ایج جڑی یہ پنجات و پچھونجہ سال عمر رہ گئی بندے دی جڑیاں مبات ہو رہی ہیں نے پنجات و پچھونجہ سال تکر بندہ گیا اے دس پندرہ وی سال دی زندگی تیس سال دی زندگی ہوشان دے ہیں تے بندے نو پنجی تیس سال لگ جان دے رہے پچھے دس پندرہ وی سال دی زندگی اور تو اس زندگی نو برباد کر رہے ہیں آخرت تی زندگی دے مقابلے دے اندر جڑی ختم کدی بھی نہ ہونا لی اللہ سنو معاف فرما اللہ سنو ساڑا اگلا جہان بہتر بڑا اللہ اے تھے جو جو ہو گیا ہے ہو جو گیا ہے انہ ہنائے جو بیٹھے ہیں جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں اکھان چوانسو بھی گرائے اللہ اکھان گلیاں کر کے بلیاں ٹلیاں کر کے تیرے کڑوں منگ دیں پہ اللہ معاف فرما دے اللہ سب تو پہلے تکہ نہیں معاف فرما ساڑنال راضی ہو جا اللہ جی جب تو ساڑنال راضی ہو گیا تیرہ رضا نامہ آ گیا پھر کائنات مل کے بھی کسے دہ بال بیکا نہیں کر سکتی اللہ پھر پوری زمین رڑ جاوے تے کسے مسلمان دہ کچھ نہیں ہو سکتا اللہ سی تینوں نراز کر بیٹھے اللہ صبح فجر دہ وقت ہوندہ ہے اسی نہیں اٹھتے تیری نراز کی دہ سبب بے تحجد ویلے تونتے آ جانے اسی نہیں آندے تیرے کول اللہ یہ تیری نراز کی دہ سبب بے اسی ایک دوسرے دے حقوق نسلب کر جانے ہے تیری نراز کی دہ سبب بے اسی مزاق کرنے یا جھوٹ بولنے یا اسی گل گل تے جھوٹ بولنے اللہ تیری نراز کی دہ سبب بے اللہ مسجدان بے آباد مسجدان چار پانچ بابے مسجد دے اندر دو نوجوان چھ سات پانچ بچے تے باقی ساری سننی مسجد بددوامہ دان دیئے وہ علاقے والے ہو سننیاں مسجدان بددوامہ دین دیا جے اینا مسجدانو آباد کر دیو اگر چاند دیو کہ تو اڈے کار آباد ہو جان تو انو اینا مسجدانو آباد کرنا پہے گا اللہ دی قسم ہے تسی اکواری مسجد اللہ دے کارنو تے پرو اللہ تو اڈے کارانو خوشینہ نہ اللہ جی ایسی تیرے نراز اندر تیرے نراز اندر اللہ کیوئے نہ ہوئے تو کسے کافر مشرق دہریے سکھ خندو دے کر یودی دے کر پیدا فرما دیں دا تیسا نو کی تھوہ دائے تانی سی اللہ سی تیرے تیرہ راضی ہے تیری عزت دی قسم ہے اے مقلب القلوب اے دلانو پھیرنے والے تیری عزت دی قسم ہے اللہ سی تیرے نل راضی ہی راضی اللہ سی تیرے نل راضی ہی راضی اللہ سی ہر حال اندر تیرے نل راضی اللہ سی ہر حال اندر تیرے نل راضی اللہ جی ہے سی تیرے نل راضی اللہ تم ہی فرما دے جاؤ میرے بندیوں جے جے بھی ہو میں تو آڈینل راضی اللہ جواب اندر ایک واری فرما دے کہ میرے بندیوں میں تو آڈینل راضی اللہ تو ساڈینل راضی ہو جا اللہ توفیق عطا فرما اللہ ساڑے دلانو پھیر دے اللہ ساڑے دلانو قرآن دی طرف مائل کر دے اللہ پاک محمد دی فرمان دی طرف مائل کر دے اللہ مسجد دی مدرس دی طرف جھکا دے اللہ ان مدارس دی خیر ہوئے اللہ ان مساجد دی خیر ہوئے یا اللہ ان قرآن پڑھنے پڑھانے والے طلباء حفاظ قرآن علماء اللہ محدثین شیوخ اللہ ان سب دی خیر ہوئے اللہ انہ نمازیاں دی خیر ہوئے اللہ نیک لوگاں دی خیر ہوئے یا اللہ پاک اسی تیرے نل راضی ربہ سونے یا تمہیں ساڑھے نل راضی ہو جا اللہ جی قدی بھی اپنے بوئے تو نہ دھوتکاریں اللہ قدی اپنے بوئے تو نہ لامیں اللہ جی ایسی تیرے بندے ہیں سنو اپنا بندہ بنا کے رکھیں اللہ اللہ سونے یا اللہ جنہ اے میرے اتنے دوست زیوکار بزرگ اتنا بڑا استماع اتنے لوگ آئے اللہ انہ سارے دلان دے اندر بڑیاں خواہشہ نے اللہ انہ دے دلان دے اندر جو جو نیک جائز حاجات تے خواہشات نے اللہ جو نیک جائز حاجات تے خواہشات نے اللہ سونے یا پوریاں فرما دے اللہ سوڑے ہیں جنہوں جو جو چاہیدہ عطا فرما دے اللہ اللہ جی یا اللہ سوڑے ہیں کوئی دھی مانگ رہے ہیں کوئی پتر مانگ رہے ہیں کوئی رزق مانگ رہے ہیں کوئی بیٹے دی خیر مانگ رہے ہیں کوئی صحت مانگ رہے ہیں اللہ پتہ نہیں کی کی دنج لے کے بیٹھے کوئی کہندہ اللہ میرا اببہ ٹر گیا ہے انہوں معاف کر دے کوئی کہندہ اللہ میری امی فوت ہوگی انہوں معاف کر دے اللہ سنے بھائی ٹور گئے اللہ انہوں معاف کر دے اللہ جو جو دلیں دے اندر نیک جائز حاجات تے خواہشات نے اللہ سارے اندھی پوریاں فرما اللہ سی تیرے نل راضی رب سنے تم ہی ساڑے نل راضی ہو جا اللہ جی راضی ہو اللہ اس پروگرام نشرف قبولیت نل نواز اللہ جو پڑھیا پڑھایا گیا اللہ عدت عمل کرنے دی توفیق عطا فرما وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِي آمِينَ یا رب العالمین برحمتك یا رحم الرحمن سبحانک اللہم و بحمدك اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و توبی لک